اگر آپ کے بیتابی بڑھ رہی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ اس مشاعرے میں اس شائر کے حضور چلوں میں جو اپولا سے تشریف لائیا ہے اگر جدیدیت ماں بات جدیدیت ساستیات کی شائری اگر دیکھی جائے ہندوستان میں تو جدیدیت کی شائری میں ایک نام کا اضافہ ہوا ہے اس ونف نبیل کے شکل میں اس نے پوچھا دنیا کیا ہے میں نے ایک سیرے جلالے شائر شیر کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں یہ چائے پیتے ہوئے تم نے سگریٹ چھوڑ دی کیسے یہ وہ شائری ہے جو انف نبیل آج کل کر رہے ہیں مگر اگر انف نبیل تحب کو آپ تعلیم جا کر استقبال کرنے تو میں سمجھتا ہوں کہ انف نبیل آپ کے دلوں میں اترنے کا ہنر جانتے ہیں ایک بہت ہی مشاق شخصیت کا مانک پیارا شائر انف نبیل مائی السلام علیکم سب سے پہلے مہترم عبد الرحیم قمر صاحب کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی جمیل سائر صاحب کو بہترین نظامت کے لئے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ تمام کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں بڑا اچھا مشاہرہ چل رہا ہے اور یہاں سے آپ کو بیرین شورہ اکرام کو سننا ہے مہترم طاہر فراز صاحب نئی مختر خادمی صاحب میرے بھائی حامد بوساولی صاحب ساقب یونیدی صاحب تو آئیے یہیں سے اور دیگر شورہ اکرام یہیں سے تھوڑا سا ماحول بنا دیں دیکھئے میں بات شروع کرتا ہوں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا کل ایک سانیا ہوا اس کے تناظر میں ایک چار مصر بطور احتجاز سماعت فرمالیں جی سر اس کے بعد آپ جس طرح سننا چاہیں میں انشاءاللہ آپ کو مختلف انداز کے اشار سناؤں گا چار مصرے میں اپنا فرد سمجھ کر آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اگر سچ بات ہے تو آپ تمام کی تائید ہونا چاہیے اور یہی سے زندہ دلی آپ کی بڑھ جانی چاہیے عرض کیا ہے کہ گرادے رب کا گھر یا گولیاں اس میں چلا ظالم گرادے رب کا گھر یا گولیاں اس میں چلا ظالم مگر سینوں سے توہید کو کیسے مٹائے گا بہت شکریہ کہ گرادے رب کا گھر یا گولیاں اس میں چلا ظالم گرادے رب کا گھر یا گولیاں اس میں چلا ظالم مگر سینوں سے توہید کو کیسے مٹائے گا شہادت کی اٹھی ہیں انگلیاں وقت شہادت بھی شہادت کی اٹھی ہیں انگلیاں وقت شہادت بھی جھکا پایا نہیں تو انگلیاں سر کیا جھکائے گا دل کی آواز دل تک پہنچ رہی ہے ایک بار تعلیم جا کر رہیل کمر صاحب کا تمام شورہ کا کمیٹی کا احتمال فرمایا آنف نبیل صاحب زندہ بار بہت شکریہ گرادہ رب کا گھر یا گولیاں اس میں چلا ظالم ہیں مگر سینوں سے توہید کو کیسے مٹائے گا شہادت کی اٹھی ہیں انگلیاں وقت شہادت بھی جھکا پایا نہیں تو انگلیاں سر کیا جھکائے گا جھکا پایا نہیں تو انگلیاں سر کیا جھکائے گا دوستو دیکھئے شاعری اشاروں میں گفتبو کرتی ہے چار میں سے ایک پیغام سماس طرح لیں عرض کیا ہے کہ چمکتے چاند کے آگے یہ جگنو کون دیکھے گا چمکتے چاند کے آگے یہ جگنو کون دیکھے گا ہو سونا چاندی تو پیتل کے گھمرو کون دیکھے گا چمک پہ چاند کے آگے یہ جگنو کون دیکھے گا ہو سونا چاندی تو پیتل کے گھمرو کون دیکھے گا اور اے مچھلی بات منبانی ہے تو توفان پیدا کر اے مچھلی بات منبانی ہے تو توفان پیدا کر سمندر میں تیرے وہ چار آنسو کون دیکھے گا چمکتے چاند کے آگے یہ جگنو کون دیکھے گا ہو سونا چاندی تو پیتل کے گنگرو کون دیکھے گا اے مچلی بات ملبانی ہے تو توفان پیدا کر سمندر میں ترے دو چار آنسو کون دیکھے گا سمندر میں ترے دو چار آنسو کون دیکھے گا اور ایک پتل آئیش اتماع ترمائیے کہ رات دن فرض نبھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں رات دن فرض نبھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں رات دن فرض نبھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں آئینے اکس دکھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں رات دن فرض نبھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں آئینے اکس دکھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں بہت سارے بزرگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ان کی حوالے سے شیر پڑا ہوں کہ رات دن فرض نبھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں بنتھکے جن کے لیے دولہ میں سارا جیون بنتھکے جن کے لیے دولہ میں سارا جیون وہ میرے پیر دباتے ہوئے تھک جاتے ہیں بنتھکے جن کے لیے دولہ میں سارا جیون بنتھکے جن کے لیے دولہ میں سارا جیون وہ میرے پیر دباتے ہوئے تھک جاتے ہیں اور کوئی تھکتا ہی نہیں آگ پہ چلتے چلتے کوئی تھکتا ہی نہیں آگ پہ چلتے چلتے تالیاں لوگ بجاتے ہوئے تھک جاتے ہیں کوئی تھکتا ہی نہیں آگ پہ چلتے چلتے بہت شکریہ تالیاں لوگ بجاتے ہوئے تھک جاتے ہیں مطلبہ رسی آئے کہ نرالہ دور ہے اس دور میں جھوٹے چمکتے ہیں نرالہ دور ہے اس دور میں جھوٹے چمکتے ہیں کسی تمہید کی کوئی ضرورت نہیں سمات پر مجھے کہ نرالہ دور ہے نرالہ دور ہے اس دور میں جھوٹے چمکتے ہیں جھوٹے چمکتے ہیں ستاروں سے زیادہ آج کل ضرے چمکتے ہیں نرالہ دور میں جھوٹے چمکتے ہیں ستاروں سے زیادہ آج کل ضرے چمکتے ہیں اور میان یہ فرق کو دیکھو حق و نا حق کمائی کا تمہارے تاج سے بڑھ کر میرے جھوٹے چمکتے ہیں واہ 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 میاں یہ فرق تو دیکھو حق و نہاک کمائی کا تمہارے تائج سے بڑھ کر میرے جوتے چمکتے ہیں سہر کے وقت دربار خدا میں نور بڑھتا ہے سہر کے وقت دربار خدا میں نور بڑھتا ہے نماز فجر پڑھنے والوں کے چہرے چمکتے ہیں سہر کے وقت دربار خدا میں نور بڑھتا ہے نماز فجر پڑھنے والوں کے چہرے چمکتے ہیں بہت بہت شکریہ دوستو نماز فجر پڑھنے والوں کے چہرے چمکتے ہیں یہیں سے ایک مطلب اور دو تین چیز اور سماتا مالی ہے عرض کیا ہے کہ حدیث پاک کا مقوم پیش کر رہا ہوں سماتا ماتا عرض کیا ہے کہ برے لوگوں کی روحیں یوں فرشتہ کھنچ لیتا ہے برے لوگوں کی روحیں یوں یوں فرشتہ کھنچ لیتا ہے کہ جیسے کوئی کاتوں پر سے کپڑا کھیچ لیتا ہے بہت شکریہ برے لوگوں کی روحیں یوں فرشتہ کھیچ لیتا ہے کہ جیسے کوئی کاتوں پر سے کپڑا کھیچ لیتا ہے جیسے کوئی کاتوں پر سے کپڑا کھیچ لیتا ہے اور جسے سکول کی ہلکی کتابیں بوجھ لگتی تھی جسے سکول کی ہلکی کتابیں بوجھ لگتی تھی وہ مجبور ہو کر بھاری اکشاہ کچھ لیتا ہے بہت اچھے واہ 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 اچھی شاعر یہ واہ واہ کیا عنوان اٹھایا بھائی نظر مدیلتا بہت شکریہ بہت شکریہ اگر اچھا لگ رہا ہے تو ہاتھ اٹھا کر اجازت دیں انب نبی کو اور پڑھنے کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ جسے اسکول کی ہلکی کتابیں بوجھ لگتی تھیں جسے اسکول کی ہلکی کتابیں بوجھ لگتی تھیں وہ مجبور ہو کر بھاری رکشاہ کھنچ لیتا ہے وہ مجبور ہو کر بھاری رکشاہ کھنچ لیتا ہے اور کنی قوم کا علمیہ پیش کر رہا ہوں کہ میں جب بھی کوششیں کرتا ہوں اچھائی پہ چڑھنے کی میرا اپنا ہی کوئی پیر میرا اپنا کچھ لیتا ہے بہت اچھے بہت بہت شکریہ میں جب بھی میں جب بھی کوششیں کرتا ہوں چائی پچڑنے کی میرا اپنا ہی کوئی پیر میرا کھینچ لیتا ہے میرا اپنا ہی کوئی پیر میرا کھینچ لیتا ہے میں جب بھی کوششیں کرتا ہوں چائی پچڑنے کی میرا اپنا ہی کوئی پیر میرا کھینچ لیتا ہے اور اسی ہمدرد پر لگتا ہے اکثر قتل کا الزام اسی ہمدرد پر اسی ہمدرد پر لگتا ہے اکثر قتل کا الزام جو مقتول کے سینے سے نیزہ کھینچ لیتا ہے واہ 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 بہت سچی شاعری ہو رہی ہے جو مقتول کے سینے سے نیزہ کھینچ لیتا ہے بہت شکریہ اخیر میں ایک مطلع اور دو تین شیئر پیش کریں آپ کے ذہمتیں تمام توجہ چاہوں گا مطلع میں آپ کے ساتھ توجہ مطلع میں اگر کوئی نئی تشبیح ہو تو آپ تمام کی توجہ چاہوں گا خوشی سے خوشی سے تیرے غم کا بوجھ ہم ایسے اٹھاتے ہیں دیکھئے حمد بھائی خوشی سے خوشی سے تیرے غم کا بوجھ ہم ایسے اٹھاتے ہیں کہ جیسے بھاری بیگ سکول کے بچے اٹھاتے ہیں خوشی سے تیرے غم کا بوجھ ہم ایسے اٹھاتے ہیں کہ جیسے بھاری بیگ سکول کے بچے اٹھاتے ہیں اور اچانک اچانک گرتا ہے پردہ اور ان کا قتل ہوتا ہے اچانک اچانک گرتا ہے پردہ اور ان کا قتل ہوتا ہے حکومت کے غلط کاموں سے جو پردے اٹھاتے ہیں باہ 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 ہرے باہ 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 آپ اور قوم تشیر سنو گے آپ ہاتھ اٹھا کر اجازت دیں بھائی اند نبیل زندہ بار اس مشارعہ کو آپ نے زینا دادا کی بہت بہت شکریہ دوست بہت شکریہ کیا کہ جیسے بھاری بیگ اسکول کے بچے اٹھاتے ہیں اور اچانک اچانک گرتا ہے پردہ اور ان کا قتل ہوتا ہے اچانک گرتا ہے پردہ اور ان کا قتل ہوتا ہے حکومت کے غلط کاموں سے جو پردے اٹھاتے ہیں اور آج ہی خود غرص دنیا کے نام یہ شیر کہ بہت سے بہت سے خود غرص پنچھی بنانے آشیاں آپ نے بہت سے بہت سے خود غرص پنچھی بنانے آشیاں آپ نے کسی پنچھی کے پر کو نوجگرد ان کے اٹھاتے ہیں بہت سے خودگرس پنچھی بنانے آشیہ آپ نے کسی پنچھی کے پر کو نوچ کر تنکے اٹھاتے ہیں میری تہذیب ان کو بے عدب تسلیم کرتی ہے قدم جو راستے میں باپ سے پہلے اٹھاتے ہیں میری تہذیب ان کو بے عدب تسلیم کرتی ہے قدم جو راستے میں باپ سے پہلے اٹھاتے ہیں قدم جو راستے میں باپ سے پہلے اٹھاتے ہیں دوستو ہم بلال و عیس کرنی والے لوگ ہیں چھتماد فرمائیے کہ قدم جو راستے میں باپ سے پہلے اٹھاتے ہیں حقیقی عشق کر معشوق تیرے ناز اٹھائے گا کیا بات ہے حقیقی عشق کر معشوق تیرے ناز اٹھائے گا مجازی عشق میں عاشق صدا نخلے اٹھاتے ہیں حقیقی عشق کرماشوق پیرے نہ دوسائے گا عجازی عشق میں عاشق صدا نخرے اٹھاتے ہیں سخن کی بز میں ہم نے نبیل اکثر یہ دیکھا ہے محبت کرنے والے ہی تیرے مصرے اٹھاتے ہیں کیا بات ہے محبت کرنے والے ہی تیرے مصرے اٹھاتے ہیں کن کن شیر کی تاریف کی جائے انف نبیل صاحب کو مبارک بات حالات حاضرہ سنے کے اشاروں تک اشاروں سے لے کر اسکول کی بستوں تک اسکول کے بستوں سے لے کر آنکھوں کے خواب تک گفتگو کی ہے میں انف نبیل کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ لہجہ جو ہے اللہ سلامت رکھے آپ نے دل کھوڑ کر دادو تحصیل سے نوازا میں آپ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں سلامت رکھے اللہ آپ کو اور آپ کی سماعتیں بلند ہو رہی ہیں اور شاعر تلو موتر رہی ہیں اندھروں سے کہہ دو خوشی نہ منائیں کوئی ہے جو جبنو سنبھلے ہوئے ہیں گلستان وہ یہ تلیبی ہے زندہ خزانے جو خوشبو سنبھلے ہوئے ہیں اندھروں سے کہہ دو خوشی نہ منائیں کوئی ہے جو جبنو سنبھلے ہوئے ہیں نگاہیں محذر تکلم جادو زبانِ بلاغت تو شیرین لہجہ محبت کی بستی مبارک ہو تجھ کو کہ اب تک تو اردو سنبھلے ہوئے ہیں محبت کی بستی مبارک ہو تجھ کو کہ اب تک تو اردو سنبھلے ہوئے ہیں خوددار طبیعت رکھتے ہیں خوددار طبیعت رکھتے ہیں مر جانا گوارہ کر لیں گے خوددار طبیعت رکھتے ہیں مر جانا گوارہ کر لیں گے گر بھیک میں ساحل ملتا ہے ساحل سے کنارہ کر لیں گے خوددار طبیعت رکھتے ہیں مر جانا گوارہ کر لیں گے گر بھیک میں ساحل ملتا ہے ساحل سے کنارہ کر لیں گے ایک عمر فقیروں میں رہ کر پایا ہے پنات کا جذبہ جب کچھ بھی نہ ہوگا برطن میں پانی پہ گزارہ کر لیں گے بہت ہرے دوستو تعلیم بلا کر استقبال کریں اچھے چاہی رہی گا میرا بھائی شیخ سلیم یہاں موجود ہے خوددار طبیعت رکھتے ہیں مر جانا گوارہ کر لیں گے گر بھیک میں ساحل ملتا ہے ساحل سے کنارہ کر لیں گے ایک عمر فقیروں میں رہ کر پایا ہے پنات کا جذبہ جب کچھ بھی نہ ہوگا برطن میں پانی پہ گزارہ کر لیں گے شیر دکھئے کہ یوں میرا دل کسی احسان سے شرماتا ہے یوں میرا دل کسی احسان سے شرماتا ہے جیسے بچہ نئے مہمان سے شرماتا ہے جانے کے شخص نے خودداریاں رکھ دی لاکر اب کے کاسا بھی میرا دان سے شرماتا ہے جانے کے شخص نے خودداریاں رکھ دی لاکر اب کے کاسا بھی میرا دان سے شرماتا ہے کہ خروچوں سے بھری زخمی کلائی دیکھ کر روئی میرے ہاتھوں میں ماں پہلی کمائی دیکھ کر روئی پڑوسی کے مکان سے آ رہی تھی پیاری سی خوشبو غریبی تھنڈے چھولے پر کڑائی دیکھ کر روئی دوستو بچوں کے عادت ہوتی ہے کہ وہ دیواروں پر کچھ لفتے ہیں اسی کو میں نے ایک شیر بنایا ہے کہ تیرا بستہ تیری کافی تیری تختی رکھی ہے بیٹے ہر ایک چیز تیری جیسی تھی ویسی رکھی ہے بیٹے ہر ایک چیز تیری جیسی تھی ویسی رکھی ہے تو تو اپنے پرس میں میری ایک فوٹو نہ رکھ پایا میں نے دیواروں پہ تیری اے بی سی بی رکھی ہے تیرا بستہ تیری کافی تیری تختی رکھی ہے بیٹے ہر ایک چیز تیری جیسی تھی ویسی رکھی ہے تو تو اپنے پرس میں میری ایک فوٹو نہ رکھ پایا میں نے دیواروں پہ تیری اے بی سی بی رکھی ہے بھلے ہی جی حضوری زندگی بہتر بناتی ہے بھلے ہی جی حضوری زندگی بہتر بناتی ہے مگر یہ لط جسے لگ جاتی ہے نوکر بناتی ہے ارے بابا بابا نئے احساس کی شاعری پیش کرنے والا شاعر ساکید جنیدی صاحب بینگلاروف کا ساور بھلے ہی جی حضوری زندگی بہتر بناتی ہے مگر یہ لط جسے لگ جاتی ہے نوکر بناتی ہے کبھی اسکول جاتے روتے بچوں کو نہیں دیکھا کئی موقعوں پہ تو خود ما بھی دل پتھر بناتی ہے کئی موقعوں پہ تو خود ما بھی دل پتھر بناتی ہے نوپی تمنہ و آرزو کی برات لے کر چلا رہا ہوں نبی تمنا و عارض کی برات لے کر چلا رہا ہوں شکست کشتی کو بس دعاؤں کا ساتھ لے کر چلا رہا ہوں تھی مجھ پہ جب تک زکاة واجب ہمیشہ دامن کو تنگ رکھا اور اب یہ عالم ہے اپنے گھر کو زکاة لے کر چلا رہا ہوں دوستو ایک نظم حاضر کرتا ہوں اور زہمت تمام نظم کا عنوان ہے آت مہتیا آج جو ہندوستان میں کسانوں کے حالات ہیں اسے باننے کی میں نے کوشش کی ہے کہ نظم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایک کسان جو اپنے کھیتوں نے اس نے آت مہتیا کر رکھی ہے اور اسی وقت میں اس کی معصوم سی بیٹی اس کے لئے روپی لے کر جاتی ہے لیکن اسے پتا نہیں ہے کہ آت مہتیا کسی کہتے ہیں فانسی کسی کہتے ہیں وہ تو سمجھ رہی ہے کہ بس بچوں کی طرح میرا بابا جھوڑ رہا ہے یہاں سے نظم شروع ہوتی ہے کہ ارے بابا یہاں آرام سے تم جھولے جاتے ہو ارے بابا یہاں آرام سے تم جھولے جاتے ہو وہاں میں کب سے تم کو بھونڈتی پھرتی ہوں کھتوں نے چلو اتھو تمہارے واسطے میں روپی لائی ہوں اور ہاں ماں نے کہا ہے آج بھی بس ایک ہی روپی ہے جسے وہ لکشمی بوا کے گھر سے مان لائی ہے صغیرہ ماں کرانے پر گئی تھی چیزیں لانے کو مگر بنیے نے یہ کہہ کر کرانے سے کیا واپس کوئی بھی چیز لو تو دام بھی رکھا کرو پہلے پرانا جو بھی باقی ہے اسے چکتا کرو پہلے ارے ہاں یاد آیا آج جب تم گھر سے نکلے تھے نہ ہاتھوں میں درانتی تھی نہ کاندھے پہ کوئی حل تھا کدال اور پھاوڑا دروازے پہ جیسے کے ویسے تھے بس ایک ہاتھوں میں رسی تھی جسے تم ناپے جاتے تھے تمہارا جو روئیہ تھا وہ روزانہ نہیں ہوتا بڑا پیار آ رہا تھا آج تم کو مجھ پہ اور ماں پہ کبھی ماں سے گلے ملنا کبھی مجھ سے لپٹ جانا مگر جب تم دکھی ہوتے ہو تو اچھا نہیں لگتا ہمارے سامنے روتے ہو تو اچھا نہیں لگتا ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں جب سکون سے لوٹی بڑے غصے میں وہ ماں مہاجن گھر پہ آیا تھا وہ کتنا چیختا چلاتا کتنی گالی بکتا ہے وہ کہتا ہے کئی دن سے تم اس سے چھپتے پھرتے ہو گھلا تم کیوں چھپوگے تم کیا اس سے ڈرتے ورتے ہو ارے وہ ماں کو کیسے گھورتا تھا اور کہتا تھا مجھے جو چاہیے وہ دو یا میرا پرز واپس دو تمہارے پاس کل تک کا سمیح ہے پھر میں آؤں گا اگر پیسے نہ مل پائے تو سارا گھر جلا دوں گا ارے اس پر سے یاد آیا وہ انگلیش جانے دے نہیں تو کل کے جیسے پھر مہا بھارت شروع ہوگا مگر تم کو نہ بولوں گی تو پھر میں کس کو بولوں گی وہ جو انگلیش کی ٹیچر ہے مجھے اچھی نہیں لگتی نہ جانے اس کو مجھ سے دشمنی کیا ہے کہ ہر دن بس مجھے کو دانتی چھلاتی ہے مرغہ بناتی ہے اب اس نے فیس کے بارے میں یہ تاقید بھی کی ہے کہ کل اسکول جبانا تو اپنی فیس بھی لانا نہیں تو گھر پہ ہی پڑنا کبھی اسکول متانا ارے یہ کیا کہ تب سے میں ہی بگ بگ کرتی جاتی ہوں اور ایک تم ہو کہ بس اپنی مگن میں جھولے جاتے ہو چلو اترو بہت سے کام ہیں گھر بھی تو جانا ہے ابھی کپڑے گھڑی کرنے ہیں برطن صاف کرنے ہیں کلیتہ اور پنکی گھر میں پڑنے آنے والے ہیں سبق رکھنا ہے لکھنا ہے پہاڑے یاد کرنے ہیں ارے ہاں یاد آیا نل بھلا ہی چھوڑ آئی ہوں چلو اترو چلو آپ جلدی سے اترو کہ تم کو کھانا دیتی ہوں تم اپنا کھانا جب تک کھالو میں بھی چھوڑ لیتی ہوں بہت خوب ساخت جنیدی تالیوں سے استقبال کیجئے محترم جناب الدلرحیم خمر صاحب کو ان کے شہری مجموع کی شاعت پر ادارہ عدد اسلامی تلنگانہ جماعت اسلامی ہیں حلق تلنگانہ وڑیسا کو شہریان نظامباد کی جانب سے دل کی امیق غیرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں میں محترم جناب امن بیر زاہد صاحب جنرل سیکریٹری جماعت اسلامی تلنگانہ وڑیسا محترم جناب وسیم احمد صاحب صدر ادارہ در اسلامی تلنگانہ وڑیسا اور جناب احمد الدلعظیم صاحب صدر مشاعرہ و صدر تنظیم وفاق العلماء جماعت اسلامی تلنگانہ وڑیسا سے خواہش کرتا ہوں چورس مجرہ کی کاروائی کو انجام دیں روشنی کا سفر حبدالرحیم کمر صاحب کی کاوشیوں کا نتیجہ ہمارے مہمنان موظم کے ہاتھوں سے ہمارے خلیم کمر صاحب ہمارے نیم کمر صاحب ہمارے پانساری مشاعرہ کمیٹی بلخصوص شورہ اکرام تائی فراس صاحب دائی وقت خادمی حامد دوسالی صاحب ساقیب جنیزی انف نبیل صاحب محسین جلگامی زفر فاروقی صاحب ادراباد کیبکل جکتالی صاحب جکتیال قبل عمد شکیل عمد صاحب زہین دل کا اگل رہا ہوں میں شوئے گوئی تو ایک بہانہ ہے روشنی کا سفر سہانہ ہے یہ میرے درد کا فسادہ ہے محترم عبدالرحیم کمر صاحب کو شورہ ہندوستان کی جانب سے شورہ نظامباد کی جانب سے اور سیاسی سماجی تعلیمی مذہبی ثقافتی شخصیات کی جانب سے بہت ساری مبارک بات ایمیل ایمپیز اور ہمارے کارپوریشن کے تمام کارپوریٹرز حضرات میئر ڈپٹی میئر کی جانب سے بہتہائی اور شورہ کا استقبال نظامباد کی اس تحزیدی سرزمین پر روشنی کے سفر کا خوبصورت اجرا اور نظامباد کی ادلی تاریخ میں اس کے تاریخ ہمارے شیخ اپروس صاحب ہمارے شیخ سلیم صاحب اس کے ایم ٹریڈرز کے مالک کیا موجود ہیں ہم دونوں سائیبان گر کمیٹی کی جانب سے استقبال کرتے ہیں اومدارائن جی اٹل صاحب عبد الرحیم خمر صاحب کو تینیت پیش فرمائیں گے ہریچرن سوسائیٹی کی جانب سے شیخ اپرزیہ صاحب ان کے دوست ہے بہتہ کی شورہ کی جانب تو بھی استقبال ہو رہا ہے گیت پرنیمہ کی جانب سے سیتہ رام پانڈے جی ویجے کمار مودانی صاحب شال پوشی وگل پوشی کریں گے جناب عبد المخید کارپورٹر صاحب صاحب اکھ کارپورٹر رفیق خریشی صاحب وہ اہباب سخائش کی جاتی ہیں ڈائس پر تشریف لائیں شورہ بوزہن کی جانب سے شال پوشی وگل پوشی کی جا رہی ہے سابائن آپ تشریف رکھیں انشاءاللہ رہاستی سیکریٹی ٹی ایس جناب تاریخ خنزاری صاحب عبد الرحیم خمر صاحب کو تحینیت پیش کریں گے اسی طرح بودن کے شورہ کرام جو ہمیشہ نظام بات کے ساتھ وابستہ رہے اردو محفیلوں کی زینت رہے وہ بھی جناب رحیم خمر صاحب کو تحینیت پیش کریں گے جناب قبیر رحمت شکیل صاحب شیخ احمد زیاد صاحب اقبال شانہ صاحب اور مہین صاحب رائی صاحب تحینیت پیش کریں گے میں ہم احباب سے خواہش کروں گا کہ محفیل کا اصل دور ابھی شنو ہونے والا ہے آپ جو لوگ بہا جا رہے ہیں براہ کرم اندر تشریف لائے اہم ترین شورہ کرام ہمارے موجود ہیں آپ کو کلام شنانے کے لیے آپ کو محضوس کرنے کے لیے اندر تشریف لائے ہمارے جناب رفی خنشی صاحب قائد ایٹیارس ریاستی سیکریٹر ہے چکے ہیں وہ اور عبدالرحیم خبر صاحب کو تحینیت پیش کر رہے ہیں تحینی کے نفاظ اردو نزاہ آمباد کے صدر محمد عبدالمقید صاحب اور ان کے دیگر رفقہ محمد افسر بیت صاحب اور دمانہ آپ خنشیل شاپشیز حلی صاحب ہمارے عبدالمقید صاحب تحینیت پیش کر رہے ہیں اور ہمارے خاندان کے سر پرست جناب عبدالس حمد رافی صاحب انتہائی محبت کے ساتھ ہمارے برادر محترم جناب عبدالرحیم خمر صاحب کو تحینیت پیش کریں گے شال پوشی کرتے ہیں دعاوں سے نوازیں گے اب میں انسپائری سکول کے منجمنٹ سے خواہش کروں گا عبدالحکیم صاحب محسین صاحب یونس یا اور یونس صاحب سے کہ جناب عبدالرحیم خمر صاحب کو تحینیت پیش کریں آپ لوگوں کی محبتیں ہیں آپ لوگوں کا خلوص ہیں کہ آج عبدالجناب محمد عبدالرحیم خمر صاحب کی یہ تصویر جو کہ میرے ہاتھ میں ہیں آج کتابی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہیں اس کے لئے آپ تمام کتاؤن کا آپ کی پرخلوص سماواتوں کا میں شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں کے درمیان سے ہرتے ہوئے میں ایک ایک بات پھنوں میں ایک جہیں سے ہمارے ناظر و مشاعرہ کی طرف وہ حوالے کرتا ہوں آج خمر فرانڈیشن کے چیئرمن اور ہمارے مشاعرے کے معاوین کروینر حلیب خمر صاحب سے بھی میخواہش کروں گا جناب سمیر احمد صاحب ڈاکٹر عبدالخدیر صاحب سیکریٹری ادارہ دیب اسلامی تلنگانہ وڑیسا جناب عبدالرحیم خمر صاحب کشال پوشی اگل پوشی کریں گے سمیر احمد صاحب جناب عبدالرحیم خمر صاحب کو تحنت پیش کریں گے ہمارے تیارس کے سینئر خائد ہیں سمیر احمد صاحب سیکریٹری ادارہ دیب اسلامی تلنگانہ وڑیسا محترم جناب عبدالرحیم خمر صاحب کی شال پوشی اگل پوشی انجام دے رہے ہیں ساتھ میں سمیر احمد صاحب خائد ٹی آر ایس میں موجود ہیں آری پنساری صاحب آپ سے بھی کلام سامانی محترم آج جس ادارے کی جانب سے یہ مشاہرہ مناخد ہو رہا ہے ایسار عدب اسلامی نے ہمیشہ سال عدب کے فروق کے لیے جو شورہ اکرام اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں ان کی حمد افضائی کرنے کے لیے اور انہیں تہنیت پیش کرنے کے لیے مختلف پروگرامز مناخد کرتی ہیں گزیشتہ کچھ ماں خبر ریاستی سطح پر امجد حیدر آبادی ایوارد کے نام کا اعلان کیا گیا تھا اور سیاری ریاست سے سال عدب کے فروق کے لیے جو شورہ اکرام اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں ان کا مختلف زاویوں سے جائزہ لیا گیا اور کمیٹی نے جس نام کا اعلان کیا وہ ریاست تلنگانہ کا محتبر نام جسے ہم محترم محسود جاوید حاشمی صاحب کے نام سے جانتے ہیں اس سال دو ہزار انیس کامجد حیدر آبادی ایوارد سپاس نامہ مومنٹو اور دس ہزار روپے کا نغد انام محترم جناب محسود جاوید حاشمی صاحب کو محترم جناب وسیم احمد صاحب صدر ادارہ عدد اسلامی تلنگانہ وڑیسا دکٹر عبدالخدیر صاحب سیکریٹری ادارہ محترم جناب منیب احمد خان صاحب خازین ادارہ اور جناب زفر کے سفاظ گزاری اور شورت سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا سا یہاں تشریف لے آئے اور حقنا ناوات ریاستانہ صاحب آجائیں ڈاکٹر شتاری صاحب ہمارے بودت کے شورے کا قبید شکیل صاحب ہمارے شیگ بزریا صاحب یہ کامیاب شریف محفیل جہاں ہم نے عبدالرحین کمر صاحب کے شریف مجموعہ روشنی کے سفر کا عجرہ کیا وہیں مسعود حاشبی صاحب کی خدمت عالیہ میں نفدتہ ہزار کا نفانہ صفاث نامہ اور شال گل دے کر ہم نے گلائے محبت پیش کیا ہیں اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ یہ عبدالخدر آبادی ایوارڈ جو نے دیا پایا بہت ہے ایسے بیداری آپ کریں گے تو مزا آئے گا دونوں طرف سے رد عمل عمل رد عمل چلنا چاہیے اب میں شیر پڑھتا ہوں پہنچنے کی ذمہ داری آپ کی جسے بھی ٹوٹ کے چاہا بہت ہے اسی سے رنج و غم پایا بہت ہے اسی سے رنج و غم پایا بہت ہے خفا ہے اس لیے تجھ سے زمانہ خفا ہے اس لیے تجھ سے زمانہ تو کرتا کچھ نہیں کہتا بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے حامد بھائی زندہ بات ہے بہت ہے بہت ہے میں بھی کرتا ہوں اللہ کرواتا ہے ایک مطلب اور دو تین شہر پھر آپ کی بازوک سماتوں کے حوالے کرتا ملحظہ کہتے ہیں آپ کی بھی دات ذرا سے آئے تو اچھا لگے گا کہ درد میرا درد میرا تُو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون درد میرا تُو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون میرے حق میں تُو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون سنانے کی ذمہ داری میری سننے کی آپ کی انصاف کرنے کی آپ کی میرے حق میں تُو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون میرے حق میں تُو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون آپ کیوں خنجر چھپا کر آستی میں لائے ہیں آپ کیوں خنجر چھپا کر آستی میں لائے ہیں اجاز بھائی ڈیری والا صاحب ہی انکیشک ملے ایک واا واا واہ 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 درد میرا تُو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون میرے حق ہے تُو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون آپ کیوں خنجر چھپا کر آستی میں لائے ہیں آپ تو میرے ہیں میرے ہیں آپ کو روکے گا کون دوسری بار پڑھواتے ہیں دادوات دیتے نہیں آپ لوگ ایک بار میں کام چلا لیا گر رہے آپ آپ کو میرے ہیں میرے ہیں آپ کو روکے گا کون آپ کو میرے ہیں میرے ہیں آپ کو روکے گا کون آئینا آئینا پھر آئینا ہے سچی بولے گا حضور آئینا پھر آئینا ہے بہت اچھی عامد بھائی سچی بولے گا ضرور آئینا پھر آئینا ہے سچی بولے گا حضور جھوٹ کر کہنے لگا تو پھر اسے دیکھے گا کون بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھئے پیچھے بھی آپ نظارہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے صدقی داد آ رہی ہے ایسے نہیں آتی دوستو یہ انہی کی صحبتوں میں رہنے کا نتیجہ ہے جو اللہ اسے شیر کہلوہ رہا ہے ایک مطلع اور دو شیر اور پڑھتا ہوں ہوا کو اس مطلعے پہ کئی داد نہیں آتی پیچھے سے شورا کی داد ملتی ہے مجھے کہ ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے محسین بھائی دیکھیں ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے دیا خود ہی مجھایا جا رہا ہے دیا خود ہی مجھایا جا رہا ہے ہمیں بھائی یہاں مطلع ہے گوش ہو گیا دوستو ایسے نہیں آ رہی ہے داد اللہ نے خوبصورت سا مطلع میرے حسے میں رکھا تھا پھر ایک شیر اشارہ کنائے میں آپ کی پہنچنے کی ذمہ داری ایک کردار تک میں نے اپنی گلی کے لیے کہا تھا وہ شیر وہ شیر کہاں تک پہنچا سنیے گا ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے دیا خود ہی مجھایا جا رہا ہے دیا خود ہی مجھایا جا رہا ہے جسے جوکر میں رکھنا چاہیے تھا اسے سر پر بٹھایا جا رہا ہے واہ 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 ارے واہ واہ تعلی بجا کر استقبال کریں اچھی شائری کا ہندوستان بھر میں اچھا میسے جا رہا چاہیے رم آباد والو زندہ بھا زندہ حامد بھائی مٹنے سے لے گیا یہاں تک پیر دے پڑ گیا واہ 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 آپ کا شور کم ہوگا میرا وقت کم لگے گا میرا پیمنٹ دیکھو یہ پیمنٹ ہی تیاری کر رہا ہے سب سب تیار ہو چکا ہے سب میٹی ہے تیار شدہ ہے میں پانچ ملٹ بھی پڑوں تو اتنا ہی ملنا ہے ایک گھنٹہ بھی پڑوں تو اتنا ہی ملنا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کتنا سننا چاہتے ہیں ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے دیا خوبی بجھایا جا رہا ہے جسے ٹھوکر میں رکھنا چاہیے تھا اسے سر پر بٹھایا جا رہا ہے یہ تبدیلی اچانک کیسے آئی جو ہر وعدہ نبھایا جا رہا ہے میرے اشار پر تنقید یعنی میرے اشار پر تنقید یعنی مجھے خاطر میں لایا جا رہا ہے واہ 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 میرے اشار پر تنقید یعنی مجھے خاطر میں لایا جا رہا ہے یعنی مجھے خاطر میں لایا جا رہا ہے دوستو حکومت کی پولیسی ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے مسئلے یوں حل ہوتے ہیں بڑے مسئلے برسوں سے پینڈنگ ہیں کیا بات اب میں مکتہ سنا تو ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے دیا خودی بجھایا جا رہا ہے جسے ٹھوکر میں رکھنا چاہیے تھا اسے سر پر بٹھایا جا رہا ہے میرے اشار پر تنقید یعنی مجھے خاطر میں لایا جا رہا ہے کہاں ہے سخت حامد اور کہاں پر ہمیں مرہم لگایا جا رہا ہے واہ 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 بہت اچھے حامد بھائی واہ 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 بہت شکریہ چلیے ایک مطلع اور دوشیر اور سناتا ہوں ایک چار مصرے حضور رہیم صاحب سننا یہ ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے کہا اور رہیم بھائی کو بتا بھی یہ چار مصرے سن لیجئے رہیم بھائی اور حضور رہیم قمر صاحب کے لیے سن بات اور ایک خاص سنے گا صدر محترم کیوں اندھیرے سے اتنا لرستے ہیں آپ کیوں اندھیرے سے اتنا لرستے ہیں آپ کیوں اندھیرے سے اتنا لرستے ہیں آپ خود اندھیرے کو ڈر ہے چلے آئیے کیوں اندھیرے سے اتنا لرستے ہیں آپ خود اندھیرے کو ڈر ہے چلے آئیے چلے آئیے شور اٹھا وہ بدلی سے نکلا کمر شور اٹھا وہ بدلی سے نکلا کمر شور اٹھا وہ بدلی سے نکلا کمر روشنی کا سفر ہے چلے آئیے واہ 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 چور اٹھا ارے واہ 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 حمد بھائی واہ 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 گناہ موہد یہ میں نے میری دوستی کا حق ادا کیا اب ایک مطلع اور ایک شیر پھر سناتا ہوں یہ زندگی میں کسی موڑ پہ پھر کام میں آگا تمام لوگوں کے کہ کہانی کو کوئی تو موڑ دو نہ کہانی کو کوئی تو موڑ دو نہ مزہ آئے آپ کو تو ذرا سا محول بنایئے تھوڑا سا ابھی تک وہ مجھے ملا نہیں آپ کی بہت محبتیں ملی لیکن جس کا میں آدھی ہو چکا اللہ نے بنا دیا وہ ذرا سا دیکھئے گا اس مطلع پہ کہ کہانی کو کہانی کو کوئی تو موڑ دو نہ برے ہیں ہم تو ہم کو چھوڑ دو نہ اے ہی ہی واہ واہ اچھا لگا ارے آمد بھائی اچھا لگا تو بتا دیجئے ایک بار ہر قوم کے لیے بہتین سوال اور اس کا جواب کوئی تو موڑ دو نہ برے ہیں ہم برے ہیں ہم تو ہم کو چھوڑ دو نہ بہت بے چین ہو کچھ توڑنے کو یہ دل حاضر ہے اس کو توڑ دو نہ بہت بہت بے چین ہو کچھ توڑنے کو یہ دل حاضر ہے اس کو توڑ دو نہ کہانی کو کوئی تو موڑ دو نہ برے ہیں ہم تو ہم کو چھوڑ دو نہ دوریاں اچھی ہیں لیکن دوریاں اچھی ہیں لیکن اس قدر اچھی نہیں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ برہانتور میں ایک شادی کے فنکشن میں مجھ سے شیر ہو گیا تھا اور نہیں بھائی اس وقت بھی میرے پاس ہی بیٹھے تھے اور انہی کی داد مجھے اس وقت ملی تھی تو حسنہ ملا تھا کہ یہ شیر مشاعرے میں سنایا جا سکتا اور علمدللہ پورے ہندوستان میں سنا رہا ہوں کہ دوریاں اچھی ہیں لیکن اس قدر اچھی نہیں آپ ہم سے بے خبر ہیں یہ خبر اچھی نہیں دوریاں اچھی ہیں لیکن اس قدر اچھی ہیں آپ ہم سے بے خبر ہیں یہ خبر اچھی نہیں یہ خبر اچھی نہیں ہے تمنای تمہاری ایک نظر کے ہم مگر دوریاں اچھی ہیں لیکن اس قدر اچھی نہیں آپ ہم سے بے خبر ہیں یہ خبر اچھی نہیں ہے تمنای تمہاری ایک نظر کے ہم مگر جس نظر سے دیکھتے ہو وہ نظر اچھی نہیں میں بہتنائی تمہاری ایک نظر کے ہم اگر نظر سے دیکھتے ہو وہ نظر اچھی نہیں منزلوں کی جستجو اچھی تو ہے حامد میاں منزلوں کی جستجو اچھی تو ہے حامد میاں جس ڈگر پر چل رہے ہو وہ ڈگر اچھی نہیں واہ 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 دوستو کہ یہ ایک لئے خوش چہرے جو دکھ رہے ہیں سب کے چہروں پر مسکان آ رہی ہے اچھے شیر پر وہیں کہ وہیں آپ داد بھی دے رہے بازو میں کہہ رہے ہیں کہ اچھا شیر سنا رہا ہے یہی سبب ہے کہ مشاہروں میں پھر وہ دوسری جیب میں سے چورن نکالنا پڑتا اور پھر وہ حکومت کے خلاف اور یہ پڑھو ذرا سی آپ کی داد کانوں تک آنی چاہیے جب ہم اتنی تیز آواز میں آپ تک شیر پہنچا رہے ہیں آپ خوش ہو رہے ہیں سب کے چہرے نظر آ رہے ہیں سب خوش ہو رہے ہیں میں ایک مطلع اور چار پانچ شیروں سناتا ہوں پہلے ایک مطلع اور ایک شیر سناتا ہوں کہ حاسد لگے ہوئے ہیں اسی ایک سراغ میں حاسد لگے ہوئے ہیں اسی سراغ میں آتا کہاں سے تیل ہے اس کے چراغ میں واہ ہرے بڑا پیارا مطلع آمید بھائی دوستو تعلیم جا کر تعلیم جا کر یہ ہے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ تڑھا حاسد لگے ہوئے ہیں میں بہت شکریہ حاسد لگے ہوئے ہیں اسی ایک سراغ میں اسی بھی قسم کی ترقی کر لیں آپ آپ کا چاہنے والا دل سے مبارک بات دیتا ہے اور حاسد جو ہوتا یہی ہوتا ہے جو میں نے کہا بھی حاسد لگے ہوئے ہیں اسی ایک سراغ میں آتا کہاں سے تیل ہے اس کے چراغ میں دو چار شہر پر انہیں کچھ داعت کیا ملی وہ ہے دھوننے لگے غالب میں داعت میں باب ہرے بابا ہرے بابا تمام سامین کی جانب سے سواغت ہو رہا ہے اعتبال ہو رہا ہے اچھی شاعری کا حامسر پھر دمکر دنہ باب دنہ باب دنہ باب یہ پہچان ہے حاسد لگے ہوئے ہیں اسی ایک سراغ میں آتا کہاں سے تیل ہے اس کے چراغ میں بس بس آجا بوش ہوئے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے بس 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 حاسد لگے ہوئے ہیں اشارہوں نے بھی دور سے ذرا اشارہ بہت اچھی دوستہ بہت اچھی حاسد لگے ہیں دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے اچھا ہے بہت شکریہ جن کی داد آئی میں ہم کو مبارک بات دیتا ہوں یہ چاہتوں کا سلہ نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے نوجوانوں بہت شیر سنے ہوں گے آپ نے آنکھوں پر اور بزرگوں کی دعایں چاہوں گا اگر میں نے نیا شیر آپ کے سامنے پڑ دیا آپ آنکھوں کے تعلق سے محسن بہت دیکھو یہ چاہتوں کا سلہ نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے بہت حسی ہیں کسی کی آنکھیں بس کمی ہے حیاء نہیں ہے واہ 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 بہت حسی ہے کسی کی آنکھیں بس کمی ہے حیاء نہیں ہے یہ چاہتوں کا سلہ نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی بہت حسی ہے بہت حسی ہے کسی کی آنکھیں بس کمی ہے حیاء نہیں ہے بتائے مجھ کو وہ دل کی باتیں ابھی وہ اتنا کھلا نہیں ہے بہت اچھے سامنکھ بتائے مجھ کو وہ دل کی باتیں اگر ایک ہاتھ ایسا اٹھتا ہے تو اس کی مہمیت نہیں ہے یہ چاہتوں کا سلہ نہیں ہے وہ دیکھتے بھی رکا نہیں ہے بہت حسی ہیں کسی کی آنکھیں بس ایک کمیہ حیاء نہیں ہے بتائے مجھ کو وہ دل کی باتیں ابھی وہ اتنا کھلا نہیں ہے ابھی وہ اتنا کھلا نہیں ہے اُڑیں گے جی بھر کے پھر کبھی ہم ابھی معافق فضا نہیں ہے اُڑیں گے جی بھر کے پھر کبھی ہم آپ دوستوں ایک شیر دینا کے لیے میں چار شیر سپیڈ میں پڑھتا ہوں ہمیشہ آپ کوئی بھی کلپ میری اٹھا کے دیکھیں میں چار شیر پوری سپیڈ میں پڑھتا ہوں پانچویں شیر کا انتظار آپ کو کرنا ہے اگر وہ شیر اچھا لگے تو پورا ہندوستان انصاف کرتا ہے آپ کو انصاف کرنے کی ضرورت ہے یہ چاہتے کا صلاح نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے بہت حسی ہے کسی کی آنکھیں بسے کمی حیاء نہیں ہے بتائیں مجھ کو وہ دل کی باتیں ابھی وہ اتنا کھلا نہیں ہے ابھی وہ اتنا کھلا نہیں ہے اُڑیں گے جی بھر کے پھر کبھی ہم ابھی معافق فضا نہیں ہے ہر ایک در پر ہر ایک در پر ظلیل ہوگا جو اس کے در پر چھکا رہی ہے زندہ بہت زندہ بہت حامد مصالی صاحب کو اگر اور سندہ ہے تو تعلی بجا کر اتقبائی کرو وہ ضرور آئے گا ہر ایک در پر ظلیل ہوگا جو اس کے در پر جھکا نہیں ہے بہت حسی ہے کسی کی آنکھیں بسک کمی ہے حیاء نہیں ہے پردو سادوں کے درمیان عبد الرحیم کمر صاحب کی شریف تصنیف کا اجرہ عمر قدیر صاحب کے شمعوریت دمیل نظم آبادی صاحب اور ہمارے حامد مصالی صاحب کے درمیان ہر ایک در پر ظلیل ہوگا جو اس کے در پر جھکا نہیں ہے ہے ہر مرس کا علاج حامد ہے ہر مرس کا علاج حامد بس ایک شکشی دعویٰ نہیں ہے بہت شکیہ بہت شکیہ نوازش کرم سلام آپ کی محبتوں کو سلام آپ کی سماعتوں کو ایک مطلع اور تین شیر پڑھتا ہوں کہ بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا مصرے کا مزہ لیا آپ لوگوں نے مصرے کا مزہ لیا بنجر زمین ہو بہت سارے شورہ کہتے ہیں وہاں سے دادنی آرہی وہاں سے دادنی آرہی شیر سنیے گا کہ بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا بیلت پش آئیری میں اصل کیسے آئے گا بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا بیلت پش آئیری میں اصل کیسے آئے گا بہت خاموشی سے پیچھے والوں کی زمداری دو شیر سنا رہا ہوں بے لطف شائری میں اثر کیسے آئے گا دولت کمانا بن گیا جب مقصد حیات بھائی جان بہت اچھا شیر سنا رہا ہوں ابھی ٹیپیکل بھائی آئیں گے آپ کو بہت ہسائیں گے کہ بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا بے لطف شائری میں اثر کیسے آئے گا دولت کمانا بن گیا جب مقصد حیات اچھے برے میں فرق نظر کیسے آئے گا بہت اچھے برے میں فرق نظر کیسے آئے گا دل جو دکھائے گا تُو پڑوسی کا رات دن تیری عبادتوں میں اثر کیسے آئے گا جندا باد بہت ہمیں تاہب واف 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 بہت خوب بہت خوب بہت شکریہ اب یہ تین شہر میں پھر سپیٹ بڑھا رہا ہوں اس کا مطلب چوتھا شہر ویسے ہی آئے گا جیسے ابھی آیا تھا بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا بے لطف شائری میں اثر کیسے آئے گا اولد کمانا بن گیا جب مقصد حیات اچھے برے میں فرق نظر کیسے آئے گا دل جو دکھائے گا تُو پڑوسی کا رات دن تیری عبادتوں میں اثر کیسے آئے گا تیری عبادتوں میں اثر کیسے آئے گا آزادی وطن میں ہمارا لہو بھی ہے جو تم مزروں کو نظر کرتے آئے گا آزادی وطن میں ہمارا لہو بھی ہے نظام آباد بہت شکریہ آخری میں زحمت دے تمام بہت محبت ہے بہت سامیاب شاید ہمارے نئے کمر صاحب استقبال کرتے ہوئے یہ کامیاب شریف احسن جو کامیابی کے مکمل پائدان پر قدم رکھ چکی ہے نظام آباد کی اچھے مشارعوں میں سے ایک مشارعہ اور اضافہ ہو گیا اور تاریخ بن گئی کہ آج کا مشارعہ ہر اعتبار پکا جائے ہمارا ایک شیر ڈیزائن ڈیزائن کرنا بولتے ہیں نا واتسپ پہ ڈیزائن کر کے پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ فورین میں بھی وائرل کر دیا تھا اس شیر کے حوالے سے بہت عزت بھی بڑی میری اساتیزہ نے بہت پسند کیا اس شیر کو اور اسی کی فرمائش انہوں نے کیے تو اس کے لئے ایک مطلع اور دو شیر سنیے گا بس کہ آؤ میرے سامنے آ کر بات کرو آؤ میرے سامنے آ کر بات کرو در آپ کسی کی نظر کر سکتے یہ مصرہ آؤ آؤ میرے سامنے آ کر بات کرو سچے ہو تو آنکھ ملا کر بات کرو آؤ میرے سامنے آ کر بات کرو بیٹے تمہارے جیسے بچوں کو پڑھاتا ہو اس کو خاموش بٹا ہو ایٹ شیٹ والے کو بہت اچھا شیر سنا رہو آؤ میرے سامنے آ کر بات کرو سچے ہو سچے ہو تو آنکھ ملا اتنا کہنے سے خاموش ہوگی آپ اس کو خاموش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹی سکول میں یہی کرتے تھے ہم بس کوئی مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بچوں کو اگر ٹیچر اچھا ہو تو زرورت نہیں پڑتی ہے tour سچے ہو تو آنکھ ملا کر بات کرو تم حق پر ہو وہ باطل ہے در کیا ہے تم حق پر ہو وہ باطل ہے در کیا ہے محجے کو تلوار بنا کر بات کرو تم حق پر ہو وہ باطل ہے دعواء ہے لہجے کو تلوار بنا کر بات کرو بھی آخری شر بہت دھیرے پڑھوں گا میں میرے اساتحظہ کی ذات چاہیے مجھے آپ دیکھئے ان کی طرف آؤ میرے سامنے آ کر بات کرو سچے ہو تو آنکھ ملا کر بات کرو جمین سنو سچے ہو تو آنکھ ملا کر بات کرو تم حق پر ہو وہ باطل ہے در کیا ہے لہجے کو تلوار بنا کر بات کرو تم کو دیکھ کے بینائی بڑھ جاتی ہے تم کو دیکھ کے بینائی بڑھ جاتی ہے تم چلمن سے باہر آ کر بات کرو ہائے 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 تم کو دیکھ کر بینائی بڑھ جاتی ہے چلمن سے تم باہر آ کر بات کرو سب سے بڑے آج کی مشاعرے کے خوبی یہ ہے کہ آپ تو دادو تحسن سے نواز ہی رہے ہیں پیچھے بڑے بھائی تائیر فراز صاحب محترم نعیم خادمی صاحب بھی تمام شوروں کو نواز نے ایک بار ہمارے مشاعر شورا کے لیے پردو تعلیوں سے استقبال فرما دے اس مشاعروں کو حامید بسالی صاحب نے زندگی عطا کی اور زندگی سے بلکل قریب کا شراب تک پہنچایا کہ یہ چاہتوں کا سنہ نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے بہت حسی ہے کسی کی آنکھیں بس ایک کمی ہے حیاء نہیں ہے یہ پورے ہندوستان میں یہ مصر کالجوں تک پہنچنا چاہیے اور سینیما ہال تک پہنچنے چاہیے ہمارے گھروں کی ماں بہنوں تک یہ شیر پہنچنا چاہیے ہمارے سماج کو بہتن آئینہ حامید بسالی صاحب دکھا رہے ہیں عارف انساری کا یہ خوبصورت مشاعرہ رہن کمر صاحب کی بہتن تصنیف روشنی کا سفر کا اجراء ہمارے امی قدیر صاحب سترہ کتابوں کے مالک ہے آپ بھی یہاں بیٹے ہوئے میں آدارہ عدد اسلامی کے تمام ذمہ داران کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آئیے اور اس مقام پر میں چاہتا ہوں کہ مشاعرہ بڑی بلندی پر قدم رکھ چکا ہے تو آئیے ایک اور عالمی شاعر کو ہم سمات کر لیتے ہیں کہ یوں پھپٹی پھپٹی بول کے دھندہ لگا دیا یوں پھپٹی پھپٹی بول کے دھندہ لگا دیا لنگلے کے ساتھ مانگنے اندھا لگا دیا بھائیہ کا ٹکلہ دیکھ کر بھابی نے یوں کہا یہ کس نے میرے چاند پر دھندہ لگا دیا شاعر دو جگہ بہت مایوس ہوتا ہے اگر شاعر پڑ رہا ہے داد نہ ملی تو بہت مایوس ہو جاتا ہے اور گھر پر اگر بیوی کھاموش رہے تو بہت ڈر جاتا ہے تو ایسا ابھی نہیں ہونا چاہیے مچار میں سے سیاوات دے رہا اور ٹیپیکل جکتیالی تاپ کے حضور میں چل رہا ہوں مشاعر کو بڑا کر دیتا ہے ابھی مشاعرہ بلندی پر قدم رکھ چکا ہے آگے ہی بڑھتا جائے گا کہ ہر روز کی لڑائی کو پل میں مٹا دیا میں نے میرے پروسی کا نڑنا دبا دیا ہر روز کی لڑائی کو پل میں مٹا دیا میں نے میرے پروسی کا نڑنا دبا دیا مجھ کو ڈرا رہا تھا جو ماچس کی تیلی سے میں نے بھی اس کو بیری کا چٹکہ لگا دیا آئیے مشاعر میں اچھی شاعر کا چٹکہ لگانے کے لیے مہتم ٹپیکل جکٹیالی صاحب کا پوردہ تعلیوں سے استقبال کے لیے میں فیلم مشاعر میں کلام پیش کروں اسلام علیکم رہے برای 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 دوستو اس سے خبر کہ میں تنظر مزا میں آم جنابِ رحیم خمر صاحب کی کتاب کی رسم اجرا پر دل کی گہرائی ہے جی آئیے ہم میری سب جیب خالی کر کے کہتی ہو میری سب جیب خالی کر کے کہتی ہو خدا حافظ میرے سنگ آج ہی آنا یوں ہی پھر کل نہیں کہنا زبا سے آپ کے اچھا نہیں لگتا یہ جملہ ٹپیکل ہوں تمہارا میں مجھے انکل نہیں کہنا بہت اچھا ٹپیکل تھا ہاں بیٹا ہاں بیٹا ہاں بیٹا ہاں بیٹا ہاں چاہنے والے آپ کے ہیں یہاں پر ٹپیکل تھا پیچھے بیٹے ہوئے کچھ لوگ لوگ انکل انکل کہہ کر پکار دیں چار بیٹے ہو سننا بیٹا یہ بھی کام کیا دیں سخت مشکل میں پڑ گیا یارو سخت مشکل میں پڑ گیا یارو ساتھ رہتا ہے چھوک را اس کا وہ بنی میری دوسری بیوی میں بھی شہروں تیسرا اس کا کیا کہانی ہے بہت اچھا میرے سلفون میں بیلنس بھی جو کہتی ہے مجھ کو کیا بات ٹپیکل صاحب آپ کو تمام شورہ کی داکھ بیٹے ہیں شکریہ میرے سلفون میں بیلنس بھی جو کہتی ہے مجھ کو نہیں بھیجوں تو وہ مجھ کو پریشان حال کرتی ہے مجھے علوں بناتی ہے میری معشوق روزانہ میرا بیلنس لے کے دوسرے کو کال کرتی ہے میرا بیلنس لے کے دوسرے کو کال کرتی ہے ٹپیکل صاحب زندہ بار زندہ بار اچھا چار مسرے ہاں بیٹا ہاں بیٹا ہاں بیٹا اچھا بیٹا ہاں بیلنس نہیں بھیجنا بیٹا ہاں نقصان نہیں کر لینا اپنا فائدہ کرنا ہے اپنے بیلنس ہے اپنے کو جواب سنا میرے سلفون میں بیلنس بھی جو کہتی ہے مجھ کو نہیں بھیجو تو وہ مجھ کو پریشان کرتی ہے مجھے رنو بناتی ہے میری معشوق روزانہ میرا بیلنس لے کے دوسرے کو کال کرتی ہے بہت اچھا ہے جب بار بہت اچھا ہے اور چار مسرے ڈکنی زبان میں حضرابادی زبان میں جی جی انایت کیجئے ٹپیکل جکتی علی صاحب زندہ بار تمہارے تو ایک دم سے چم کے نصیبہ تمہارے ایک دم سے چم کے نصیبہ تمہیں ہے امیرہ ہمیں ہے غریبہ اچھا مطلب تمہیں ہے امیرہ ہمیں ہے غریبہ جو نیتا کو دیکھے فقیرہ یہ بولے جو نیتا کو دیکھے جو نیتا کو دیکھے فقیرہ ہمیں بھی فقیرہ تمہیں بھی فقیرہ جو نیتا کو دیکھے ہو دیکھے کو دیکھے امریکہ میں ایک شیطان نیا نکلا سب کہتے ہیں اس کی شامت آئی ہے آئی ہے ایک سے بڑھ کر ایک پاپی ہے دنیا میں دل میں بھی اس کا سکتا بھائی ہے بہت اچھے با 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 کیا اشارہ کر دیئے ٹیپیکل تہاپ ہاں بیٹا نام نہیں لے امریکہ میں امریکہ میں ایک شیطان نیا نکلا سب کہتے ہیں اس کی شامت آئی ہے آئی ہے ایک سے بڑھ کر ایک پاپی ہے دنیا میں دل میں بھی اس کا سکتا بھائی ہے بھائی ہے اور چار میں سے پرسان ہوتا ہے جی جی آپ کے علاقے کی بات کروں گا ادھر کی ریاست کی بات ہماری ریاست کی بات نہیں بھائی جی 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 سمات کرو گے ہمیں معلوم ہے ہم کو الیکشن ہم نہ جیتے گے نہیں معلوم تم کو ہم سیاست کے کھلاری ہے نہیں معلوم تم کو ہم سیاست کے کھلاری ہے جسے بھی اوٹ تم دو گے تو وہ ہم کو ہم ملتا ہے جسے بھی اوٹ تم دو گے تو وہ ہم کو ہم ملتا ہے حکومت بھی ہماری ہے مشینیں بھی ہماری ہیں بہت اچھے بات ٹیپیکل تھا حکومت بھی ہماری ہے مشینیں بھی ہماری ہیں بہت شکریہ دوستہ ایک مطلع دو تینچے رہو جی پڑھیں صاحب پڑھیں جی اچھا صاحب وہ استاد چلے گئے کہا جانا اچھا صاحب انشاءاللہ ابھی ایک مطلع دو تینچے رہو سمات کر لیں پھر آپ کی فرمائش آپ کا حکوم سراغ دعوت میں بن بلائے گھسا کیا بھرا کیا دعوت میں بن بلائے گھسا کیا بھرا کیا اچھا ہے نظر کے اچھا ہے گھسا کیا بھرا کیا بے شرم بے حیاسا جیا کیا بھرا کیا بہت اچھا ہے بہت شرم بے باہیات بے حیاسا سگریٹ کیا ہے یہ مجھے معلوم تک نہ تھا معلوم تک نہ تھا معلوم تک نہ تھا سگریٹ کیا ہے یہ مجھے معلوم تک نہ تھا معلوم تک نہ تھا معلوم تک نہ تھا پپا پیئے تو میں بھی پیا کیا بھرا گیا اچھا ہے واہ 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 اچھا ہے نقش قدم اچھا چھوپنا سگریٹ کا یہ مجھے معلوم تک نہ تھا باپ تنبری بے کا دک نہ تھا معلوم تک نہ تھا پپا پیئے تو میں بھی پیا کیا برا کیا پپا پیئے تو میں بھی پیا کیا برا کیا شیر سمات کر رہے ہیں سسرے بھی اپنی شادی میں دس لاکھ لیے تھے دس لاکھ لیے تھے اس میں سے تھڑے مئن بھی لیا جاب را کیا اور دوستو ابھی ریا صاحب کی فرمائش ہے اور میرے دوست 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 کی فرمائش ہے سمات کریں ایک نظم مختصر کیے دیتا ہوں حالانکہ وقت کی نظاکتہ لحاظ کرتا ہے میں مانوں میں ہوں میں اس بانوں میں شمارش نہیں ہی ہے بازوں میں رہتا ہوں درکھ ایک گھنٹے کا جرد نہیں ہی ہے جی جی انہائیت کیجئے نظم کا انہائیت ہے استاد کی موت پر شاگیت کا ماتم استاد کی موت پر شاگیت کا ماتم استاد کی موت پر شاگیت ماتم بنا رہا کیس انداز میں سمات سمات دوستو جی بیٹا ہاں جی جی سمات کرنا بتاؤ رہے سار استاد مر جاتے ہیں اب شاگیت ماتم منا رہے ہیں کس انداز دکھو حضرابادی زبان میں کان جانا رے کان جانا استاد چلے گئے کان جانا کان جانا بھئی کان جانا استاد چلے گئے کان جانا کان جانا رے کان جانا استاد چلے گئے کان جانا استاد چلے گئے کان جانا غزلہ لکھے دیتے تھے وہ کس سے غزلہ لکھوانا کان جانا کان جانا کیا بات ہے بہت ہو یہی پہچان ہے یہی شنات ہے استاد گل گئے کان جانا استاد گزر گئے کان جانا جو بھی بولے ان کی مہر خواہش پوری کرتا تھا استاد کی خواہش پوری کر دیتے تھے شاڑی شامل دو روزانہ پر مہر خواہش پوری کرتا تھا ساتھ میں بیٹھ کے پیتے تھے اب سونا پڑ گیا میں کان جانا بہت اچھے بات ٹپیکل ساب زندہ بات زندہ بات ان کی خواہش پوری کرتا تھا جانا استاد گزر گئے کان جانا بہت گانے گاتا پھتہ تھا میں لوگ گوئیا کہتے تھے اچھا گانے گاتا پھت AKAM لوگ گوئیا کہتے تھے باجے والے بھولت والے میرے پچھے رہتے تھے شائر مجھ کو بنا کر تم مجھے کر دیئے ہونا دیوانا کان جانا بہت اچھے واہ ٹیپیکل صاحب واہ واہ چلے گئے کان جانا استاد نکل گئے کان جانا استاد گزر گئے کان جانا بہت اچھے اور یہ بند دیکھیں جہاں بھی شہری مہتل ہوتی وہاں مجھے لے جاتے تھے کیا بات مطلب مشاعروں میں لے جاتے تھے استاد جہاں بھی شہری مہتل ہوتی وہاں مجھے لے جاتے تھے میرا ترنم سننے کو سب دوڑے دوڑے آتے تھے جہاں بھی شہری مہتل ہوتی وہاں مجھے لے جاتے تھے میرا ترنم سننے کو سب دوڑے دوڑے آتے تھے غزل تمہاری ہوتی تھی اور میں بیتا تھا نظرانا کہاں جانا کیا بات ہے استاد چلے گئے کہاں جانا استاد نکل گئے کہاں جانا استاد گزر گئے کہاں جانا تم مر جاتے ہیں تم مر جاتے ہیں تم مر گئے تو میرے گھر میں کھانا ہے نہ پانی ہے تم مر گئے تو میرے گھر میں کھانا ہے نہ پانی ہے لانا تیسے جینے پہ یہ تیسی زندگانی ہے تم بھی مر کہتی ہے میری بینی رضیہ سلطانہ کان جانا نہیں آئے گے بلکل آئیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے نئی مخادمی صاحب بھی آئیں گے تاہیر فراہ صاحب بھی آئیں گے اس سے پہلے ہمیں چند شہر اعلام بچے ہوں گے ہم کو دو جن کے حدود چلنا ہے جی بلکل آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے آپ ہی کے لیے تو وہ آئے ہیں یہاں پر مگر چونکہ کچھ ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہے آتے آتے ہوں اچھا ایک دو آواز اٹھے تو ناظرین مشاہدہ کوئی فیصلہ لے اتنی ساری آوازیں اٹھے ہی ہیں کیا فیصلہ لیا جائے آپ کی فرما اس سر آنکھوں پر مگر ابھی تھوڑا سا اگر آپ گنجائش پیدا کر دیں سہولت مجھے عطا کر دیں تو میں آپ کے محبوب شاعر کو آپ کے دنمیار پیش کر دوں گا کہ اردو محبت کی زبان ہے اردو قومی یکجیدی کی زبان ہے اردو انسانیت کی زبان ہے اردو جامعہ مسجد کی سیریوں کی زبان ہے اردو ہندوستان کی خالی زبان ہے اگر ایک مہترم شاعر کو ہم یہاں سمات کر لیتے ہیں تو میں سمجھوں گا ہم نے اردو زبان کا حق عدا کیا ہے آئیے محبت نواز شخصیت گونج ایک ایسا رسالہ ہے جو صرف ہندوستان نہیں ہندوستان کے باہر بھی نظام آباد کا نام بڑی عدب سی لیا جاتا ہے اس میں اس کی شہرت میں عذافے کے ایک گونج ایسا کردار عذاف کر رہا ہے جس کی جتنے تاریب کی جائے کم ہے گونج رسالے کے ماتھم سے ہندوستان نہیں ہندوستان کے باہر نظام آباد کا نام بڑی محبتوں سے عدب سی لیا جاتا ہے گوجشتہ چار دہائیوں سے اردو کی خدمت انجام دینے والا وہ بیبار شائر اگر یہاں میری آواز پہنچ رہی ہے موجود ہے اگر محترم جمیل نظام آبادی صاحب تو میں گناہ محبت عدا کر رہا ہوں اگر میری آواز یہاں پہنچ رہی ہے تو براہ مرمانی وہ مجھ پر تشریف لائے آئیے اس سے پہلے کہ نئی خادمی سر کے حضور چلے میں چاہتا ہوں کہ اس مقام پر ایک شائر کو ہم سماعت کرتے ہیں جو ہمارا اساسہ ہے اردو دنیا کا میں بہتی عدد کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حیدرہ باس کے تشریف لائے ہوئے میمان چاہے محترم زفر فاروقی سر سے میں گزارش کر رہا ہوں علم و تحذیب و تمدن کا باوکار نظارہ آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے کہ گلوں کی ترجمانی کر رہا ہے لہو کو پانی پانی کر رہا ہے گلوں کی ترجمانی کر رہا ہے لہو کو پانی پانی کر رہا ہے نئی تحذیب سے بھی رابطہ ہے مگر بات میں پرانی کر رہا ہے اس وقت میں گزارش کر رہا ہوں زفر فاروقی سر سے کے مائک پتشیب لائے اور اپنے کلام سے نواز کے شکریہ کم ہوئے ہیں سامین سلام علیکم میں بلکل سید پانچ شیئر آپ کے سامنے سناؤں گا ایک مطلع اس طرح سے سماعت فرمالے ہمارے صدر آپ احباب کی نظر ہے کہ چہرے کو سو طرح سے وہ اپنے سامار کے ایک مطلع سماعت فرمائے چہرے کو سو طرح سے وہ اپنے سامار کے کچھ لوگ رہ گئے ہیں فقط اشتہار کے چہرے کو سو طرح سے وہ اپنے سامار کے کچھ لوگ رہ گئے ہیں فقط اشتہار کے ایک غزل کے پانچ شیئر سماعت فرمائے یہ عرصیہ ہے کہ ایک ذرا تیرے پاس آنے سے ایک ذرا تیرے پاس آنے سے دور ہم ہو گئے زمانے سے ایک ذرا تیرے پاس آنے سے دور ہم ہو گئے زمانے سے اس سے مطلع ہے کہ غم نہیں چھپ سکا چھپانے سے غم نہیں چھپ سکا چھپانے سے کھل گیا بھید مسکرانے سے غم نہیں چھپ سکا چھپانے سے غم نہیں چھپ سکا چھپانے سے غم نہیں چھپ سکا چھپانے سے کھل گیا بھید مسکرانے سے اسے پھر سے پڑھ دیجئے تاریخ سے غم نہیں چھپ سکا چھپانے سے غم نہیں چھپ سکا چھپانے سے کھل گیا بھید مسکرانے سے یہ شیر دیکھیں کہ اس نے تنخید کرنا چھوڑ دیا سماتھ فرمائے کہ اس نے تنخید کرنا چھوڑ دیا ایک ذرا آئینہ دکھانے سے اے ہی 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 اس نے تنخید کرنا چھوڑ دیا ایک ذرا آئینہ دکھانے سے اس نے تنخید کرنا چھوڑ دیا ایک ذرا آئینہ دکھانے سے اور یہ شیر میں تردیب سماتھ فرمائے کہ ہو گیا ہے وہ اب زمانے کا شیر دیکھیں کہ ہو گیا ہے وہ اب زمانے کا جس کے پیچھے تھے ہم زمانے سے ہو گیا ہے وہ اب زمانے کا جس کے پیچھے تھے ہم زمانے سے اور یشہ دیکھئے کہ کوششیں ساری ہو گئی ناکام جمعیل صاحب یشہ دیکھئے کہ کوششیں ساری ہو گئی ناکام بھید کھلتے گئے چھپانے سے کوششیں ہو گئی سب ہی ناکام بہت اچھے سار بھید کھلتے گئے چھپانے سے اور ہو گئے دور رن جو غم سارے ہو گئے دور رن جو غم سارے چھوٹے بچوں کے مسکرانے سے ہو گئے دور رن جو غم سارے چھوٹے بچوں کے مسکرانے سے ظلمتِ کفر چھٹ گئی ہے زفر ظلمتِ کفر چھٹ گئی ہے زفر شمع ایمان کی جلانے سے غم نہیں چھپ سکا چھپانے سے کھل گیا بھی مسکرانے سے جب جب محفل مشارعہ میں اچھا شیر پڑھا گیا آپ نے بڑی دادو تحسین سے نوازا اور ہمارے بزرگوں کا آپ نے احترام بھی کیا ہندوستان بھر میں مشارعہ ہوتے ہیں مگر جس طریقے سے نظام آباد حیدر آباد میں اردو زبان کی پیزرائی ہو رہی ہے اور اچھا شیر پر دادو تحسین سے نوازا جا رہا ہے بہت ہی کم مشارعوں میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے آئیے ایک شایر سے ملاقات کرتے ہیں میری مراد شریف اثر صاحب سے ہے کہ آپ مائیک پتشیف لائیں اور اپنے کلام سے نواز کے شکریہ کا موقع دیں تل موعدہ تحضیب و تمزن کا نظارہ آپ کے سامنے موجود ہے شریف اثر صاحب ایک بہتن کونہ مشکو شاعر ہے اور محفل مشارعہ میں وہ موجود ہے تو آئیے اسے بھی ہم اپنے مقدر کا حصہ سمجھ کر سمات کر لیں اور اس مشارعہ کو تاریخ ساز بنا دیں دوسریوں ہیں کہ میرے چراغ کی لو تک پہنچ کے لوٹ آئی ہوا کے ہاتھ میں پرچی کسی دعا کی تھی میرے چراغ کی لو تک پہنچ کے لوٹ آئی ہوا کے ہاتھ میں پرچی کسی دعا کی تھی اب اس کے آگے کا منظر میں دیکھ ہی نہ سکا جہاں پہ میں تھا وہاں روشنی بھلا کی تھی ہوا کے ہاتھ میں پرچی کسی دعا کی تھی اب اس کے آگے کا منظر میں دیکھ ہی نہ سکا جہاں پہ میں تھا وہاں روشنی بھلا کی تھی اور دوسری یوں ہیں کہ کر کے دنیا سے میری خوب برائی خوش ہے کر کے دنیا سے میری خوب برائی خوش ہے میں بھی اس بات پہ خوش ہوں میرا بھائی خوش ہے کر کے دنیا سے میں بھی اس بات پہ خوش ہوں میرا بھائی خوش ہے گھر کا ہر فرد نہیں خوش تو خوشی پھر کیسی جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی خوش ہے اور دوشے یوں ہیں کہ کہاں دیئے کہ سبھی حوصلے نکلتے ہیں کہاں دیئے کہ سبھی حوصلے نکلتے ہیں ہوا کے ساتھ بڑے مسئلے نکلتے ہیں کہاں دیئے کہ سبھی حوصلے نکلتے ہیں ہوا کے ساتھ بڑے مسئلے نکلتے ہیں جو تم خریب کے لوگوں کی بات کرتے ہو میاں یہیں تو بڑے فاصلے نکلتے ہیں جو تم خریب کے لوگوں کی بات کرتے ہو میاں یہیں تو بڑے فاصلے نکلتے ہیں شکریہ بہت اچھے شریف عطر صاحب کو مبارک بات اور عارف صاحب خوش بات دیں آپ کے ساتھ سے جی ہاں آپ کی خواہش کے انطابق شورہ اکرام کو پیش کیا جائے گا سامین محترم خریب چار گھنٹے سے مشاعرے کے ماحول کو بناتے ہوئے جس شخصیت نے آج کی اس شام کو یادگار بنا دیا اس سے خبر کئی مرتبہ محترم جمیل ساہر نے بحیثیت شاعر سرزیوی نظام آباد پر تاریخ رخم کی اور یہ نوجوانوں کا پسندیدہ شاعر ہیں میں جمیل ساہر کو کامیاب نظامت کے لئے مبارک بات دیتا ہوں اس شیر کے ساتھ زندگی کا کچھ نہ کچھ میار ہونا چاہیے آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے اس شیر کے خالق محترم جمیل ساہر سے عدباً گروہ التماس کرتا ہوں کہ آئیں اور ہماری سماعتوں کو محسوس فرمائیں حق بحق دار رسید یہ عارف انثاری صاحب ہے وہ چاہتے ہیں کہ سبھی کو سب کا حق عطا کر دیں یہ تو ایک انسان کے بس کی بات نہیں بہرحال اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا مشاعرہ ہر اعتبار سے کامیاب رہا چلیے چلتے چلتے کچھ شیر میں بھی محفل مشاعرہ میں پیش کر دیتا ہوں ملعادہ کیجئے کا مطلع ہے آنکھوں میں آنکھوں کا سمن میں یہ ہوئے میں جی جہا ہوں خواب کا لشکر لیے ہوئے میں جی جہا ہوں خواب کا لشکر لیے ہوئے اور ایک شیر صدر مشاعرہ اب عبدالعظیم صاحب کے حوالے پیش کر دیتا ہوں ملعادہ کیجئے گا میں آئینہ نہیں ہوں مگر جانے کسی ہوں ملعادہ کیجئے ہر آدمی ہے ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے ہر آدمی ہے ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے اور اس غلل میں ایک شیر ہو گیا ہے جو مجھے بہت پسند ہے ملعادہ کیجئے گا میں نے اس سرزمین سے کہنے کی کوشش کی ہے جہاں پر پوری دنیا کے مسلمانوں پر رشکر ملعادہ کیجئے گا میں آئینہ نہیں ہوں مگر جانے کسی ہوں ہر آدمی ہے ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے ہر آدمِ خدا ہے رکھا مرتبہ بلنن ہر آدمِ خدا نے رکھا مرتبہ بلنن نیرے پہ جا رہا ہے کوئی سر لیے ہوئے نیرے پہ جا رہا ہے کوئی سر لیے ہوئے آپ کی بتابع کو میں محسوس کر رہا ہوں ایک بند ہے جو آری پانسالی صاحب کی فرمائش ہے ایک بند آپ تک پہنچا رہا ہوں اور ہمارے مشاعرے کا مقصد بھی آپ تک پہنچ رہا ہے ایک نظم ہے اس کا ایک بند ملعادہ کیجئے گا اے قوم کے فرزند ذرا ہوش میں آؤ اے قوم کے فرزند ذرا ہوش میں آؤ اس قوم کے فرزند ذرا ہوش میں آؤ اس قوم کے فرزند ذرا ہوش میں آؤ اور ایک بند ملعادہ کریں جو لمحہ یا سر ہے اسے شاک کیجئے اس زندگی کو پیار سے آباد کیجئے مٹ جائے گے دلوں سے یہ نفرت کے گات گات خود کو حراب پار سے آداد کیجئے اللہ حراب پار کو سینے سے لگاؤ اے قوم کے فرزند ذرا ہوش میں آؤ اے قوم کے فرزند ذرا ہوش میں آؤ اللہ ہاتھا نظام ہوگی خالص نظام ہے پہنچا رسول پاک سے ہم تک پیام ہے اللہ ہاتھا نظام ہوگی خالص نظام ہے پہنچا رسول پاک سے ہم تک پیام ہے روزانہ مرد حج ادا کیجئے جناب جوا شراب گایا تو سلسل حرام ہے تعلیم کذبر سے یہ امت سجاؤ اے قوم کے فردند ذرارہ ہوش بھی آؤ اے قوم کے فردند ذرارہ ہوش بھی آؤ ذرارہ ہوش بھی آؤ بہت بہت شوریہ آپ نے مجھے سمار کیا اور ایک ناظرہ مشارہ کو سمار کرنا یہ بہت بڑا کام ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے میں مسلسل آپ سے گفتگو ہوگو میں تو ملی رہا ہوں آپ سے آپ نے سمار کیا شکریہ آئیے اس مقام پر میں چاہوں گا کہ آج کے صاحب جسنو آج کے نوشہ آج کے مشاہرے کی وجہ آج بہت بڑا دن ہے خوشی کا عبد الرحیم کمر صاحب کے اہل خانہ کے لئے نظام آباد کی ارتری سرزمین میں جن لوگوں نے اردو زبان سے محبت کی بیچ بھی ہے اردو زبان کے ان کے لئے خوشی کا دین ہے میں اس وقت چلتی پھڑتی عدد کی سکولز در گفتگو کرنے کے لئے میں آپ طلق پہنچا ہوں اور آئیے میں آپ کے ذریعے ان تک پہنچ رہا ہوں ان چار مشہروں سے آواز دے رہا ہوں کہ اس قلبوں کے جلے میں بہت دیر لگے گی اس قلبوں کے جلے میں بہت دیر لگے گی اردو تحزیب میں جننے اور تمام دوتوں کی جانب سے کہ اس قلبوں کے جلنے میں بہت دیر لگے گی آجاؤں سمھلنے میں بہت دیر لگے گی بچے یہ نصیحہ سے میری چھوڑ دے انگی ورنہ کیجئے چلنے میں بہت دیر لگے گی پڑتاوی agadirkanSpot تکبال کیجئے آج کے وجہ مشاعرہ ایک مشاعرے کے نوشہ بہت م mission رحیم کمر صلی اللہ علیہ وسلم گزارش کر رہا ہو یہاں تشریف لائے اور اپنے شریف تصمیف کے ساتھ اپنے اشارش نوازیں خدل کا مطلب بریش یہ صدا دیتا رہا کوئی برابر مجھ کو یہ صدا دیتا رہا کوئی برابر مجھ کو یہ صدا دیتا رہا کوئی برابر مجھ کو کل کچھ جی نہ ہے ذرا جسے بہتر مجھ کو بہت اچھے صدا دیتا رہا جسے بہتر مجھ کو مجھ کو معلوم ہے دنیا کے یہ تیڑے رستے مجھ کو معلوم ہے دنیا کے یہ تیڑے رستے مجھ کو معلوم ہے دنیا کے یہ تیڑے رستے جانتا ہوں یہاں چلنا ہے سنبھل کر مجھ کو بہت اچھے صدا دیتا رہا واہ 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 کمر صاحب زندہ بات زندہ بات زندہ بات کہوں یہاں چلنا ہے سنبھل کر مجھ کو پھول کی طرح نشانی کے لیے دھیرے سے پھول کی طرح نشانی کے لیے دھیرے سے رکھ دیا تم کتابوں میں چھپا کر مجھ کو پھول کی طرح نشانی کے لیے دھیرے سے پھول کی طرح نشانی کے لیے دھیرے سے رکھ دیا تم کتابوں میں چھپا کر مجھ کو کہ شیر پہ دون جو جی سر جی سر واہ 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 عبر برساتو سمندر سے یہ آواز آئی آہا عبر برساتو سمندر سے یہ آواز آئی واہ عبر برساتو سمندر سے یہ آواز آئی ان ہی خطروں نے بنایا ہے سمندر مجھ کو واہ 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 مقرر مقرر تھا مقرر عبر برسات سمندر سے یہ آواز آئی عبر برسات سمندر سے یہ آواز آئی ان ہی خطروں نے بنایا ہے سمندر مجھ کو یہ صدا دیتا رہا کوئی برابر مجھ کو یہ صدا دیتا رہا کوئی برابر مجھ کو یہ تھے آج کے اس مشاعرے کی عظیم الشان زینت مہترم عبدالوحیم کمر صاحب جو اپرا سل گیا کیسے اس ایک سوال پر لب تیرا سل گیا کیسے دیئے کو مرتبہ سورج کا مل گیا کیسے واہ 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 اس ایک سوال پر لب تیرا سل گیا کیسے دیئے کو مرتبہ سورج کا مل گیا کیسے دیئے کو مرتبہ سورج کا مل گیا کیسے جو خود کو سب سے تناور درخت کہتا تھا ہوا کے ایک ہی جھوکے سے ہل گیا کیسے جو خود کو سب سے تناور درخت کہتا تھا ہوا کے ایک ہی جھوکے سے ہل گیا کیسے ہوا کے ایک ہی جھوکے سے ہل گیا کیسے تڑپ رہے ہیں رفوگر یہ جاننے کے لیے کہ میرا دامن سچاک سل گیا کیسے تڑپ رہے ہیں رفوگر یہ جاننے کے لیے کہ میرا دامن سچاک سل گیا کیسے اور شیر ملازہ فرمایا غزل کا نہ جب کسی نے پکارا نہ کوئی یاد آیا نکل کے پھر میرے سینے سے دل گیا کیسے نکل کے پھر میرے سینے سے دل گیا کیسے نہ جب کسی نے پکارا نہ جب کسی نے پکارا نہ کوئی یاد آیا نکل کے پھر میرے سینے سے دل گیا کیسے نکل کے پھر میرے سینے سے دل گیا کیسے اور یہ مکتبی ملاحظہ فرمائیں کہ تبسم اور لبے خوشک پر نہیں مختر تبسم اور لبے خوشک پر نہیں مختر خضان کی شاہد پہ یہ پھول کھل گیا کیسے تبسم اور لبے خوشک پر نہیں مختر خضان کی شاہد پہ یہ پھول کھل گیا کیسے اس ایک سوال پہ لب دیرا سل گیا کیسے دیئے کو مرتبہ سورج کا مل گیا کیسے بہت شوید یہاں میں پڑھوں گا ترنم سے پڑھوں گا میں شاعر ہی ترنم کا ہوں ترنم سے ضرور پڑھوں گا لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ شاعری آپ تک پہنچا سکتا ہوں اس لئے تحت اللہ زمین پڑھ رہا ہوں مطلب دیکھیں کہ وقار اپنی انہ کا بچا کے لوٹ آیا وقار وقار اپنی انہ کا بچا کے لوٹ آیا میں سر جھپا کے نہیں سر اٹھا کے لوٹ آیا بہت اچھے سر وقار اپنی انہ کا بچا کے لوٹ آیا وقار اپنی انہ کا بچا کے لوٹ آیا میں سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے لوٹ آیا اور شیر ملازہ فرمائے میں سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے لوٹ آیا جسے خود اپنے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا ذرا سا آئی نہ اس کو دکھا کے لوٹ آیا جسے خود اپنے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا ذرا سا آئی نہ اس کو دکھا کے لوٹ آیا ذرا سا آئی نہ اس کو دکھا کے لوٹ آیا اور شیر ملعظہ فرمائیں کہ وہ اس سے پہلے کہ گنتہ مجھے بھی ضروں میں میں اس کو ایک ستارہ دکھا کے لوٹ آیا وہ اس سے پہلے کہ گنتہ مجھے بھی ضروں میں میں اس کو ایک ستارہ دکھا کے لوٹ آیا میں اس کو ایک ستارہ دکھا کے لوٹ آیا اور شیر ملعظہ فرمائیں کہ ادھر ادھر جو بہت سر اٹھا کے چلتا تھا ادھر ادھر اسی کے گھر میں سر اس کا جھکا کے لوٹ آیا ہے ادھر ادھر جو بہت سر اٹھا کے چلتا تھا ایک بار تعلی بجا کر اپنی بیتاری کا شبوت وہ اس سے پہلے کہ گنتہ مجھے بھی ضروں میں میں اس کو ایک ستارہ دکھا کے لوٹ آیا ہے ادھر ادھر جو بہت سر اٹھا کے چلتا تھا اسی کے گھر میں سر اس کا جھکا کے لوٹ آیا ہے اسی کے گھر میں سر اس کا جھکا کے لوٹ آیا ہے وقار اپنی انا کا بچا کے لوٹایا میں سر جھگا کے نہیں سر اٹھا کے لوٹایا بہت شعور یہاں بہت شعور یہاں کئی کچھ غزلوں کا حکم ہے ایک غزل کے کچھ شیر پیش کر رہا ہوں مطلب ملاحظہ فرمائیں وہ تو خیر رہے گئی ہو ترقیوں کا دور تو رہا ہے اور رہے گا میں کچھ شیر پیش کر رہا ہوں اس میں مطلب ملاحظہ فرمائیں شاید میں نے یہ غزل پڑھی نہیں ہے اس لئے میں پیش کر رہا ہوں مطلب ملاحظہ فرمائیں اس کا یہ فعل کون سے خانے میں آئے گا اس کا یہ فعل کون سے خانے میں آئے گا جب زخم دینے والا ہی مرہم لگائے گا جب زخم دینے والا ہی مرہم لگائے گا اس کا یہ فعل کون سے خانے میں آئے گا بھائیہ اس کو ایک جگہ کر کے آپ ہاں اس کو چھیڑے نہ شیر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں بہت اچھا ساؤنڈ آپ کا سنجیدگی سے اب کوئی تامیری کام کر سنجیدگی سے اب کوئی تامیری کام کر کب تک یوں ہی ہوا میں پتنگیں اڑائے گا کب تک یوں ہی ہوا میں پتنگیں اڑائے گا اس کا یہ فعل کون سے خانے میں آئے گا اور شیر ملاحظہ فرمائیں بعض باعش شیر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مصرے ہی مکمل شیر ہوا کرتے ہیں شاید میرا یہ اولا مصرہ بھی اسی اس میں آئے میں پیش کر گا اس کا یہ فعل کون سے خانے میں آئے گا شوق قداوری ہے تو قداوروں میں آگا شوق قداوری ہے تو قداوروں میں آگا دونوں میں رہ کے آر بھی خود کو گھٹائے گا پیش کر گا اب آگا خود کو گھٹائے گا اس کا یہ فعل کون سے خانے میں آئے گا میں نے یہ جان کر ہی جلایا ہے ایک چراؤ ملاحظہ فرمائیں میں نے یہ جان کر ہی جلایا ہے ایک چراؤ اب جو بھی آئے گا وہ ہوا لے کے آئے گا اب جو بھی آئے گا ہوا لے کے آئے گا آئے گا میں نے یہ جان کر ہی جلایا ہے ایک چراؤ اب جو بھی آئے گا وہ ہوا لے کے آئے گا اس کا یہ فیل کون سے خانے میں آئے گا خالی کوئے سے آس نہ پانی کی رکھ نہیں دیکھئے دات تو مسرہ سانی پر آپ تمام سے جاؤں گا خالی کوئے سے آس نہ پانی کی رکھ نہیں دل میں کچھ نہیں ہوا لے کے آئے گا دل میں کچھ نہیں ہوا لے کے آئے گا اس کا اس کا یہ فیل کون سے خالی کوئے خالی میں آئے گا بہت اچھے نہیں صرف واہ واہ جی جی میں پیش کر رہا ہوں میں پیش کر رہا ہوں ایک غدل کا اور حکم ہے مطلب لعظہ فرمائیں یہ سیاست فسادات کی یہ سیاست فسادات کی اور کب تک رچی جائے گی یہ سیاست فسادات کی یہ سیاست فسادات کی اور اور کب تک رچی جائے گی ہم کو بے بس کیا جائے گا ان کو تلوار دی جائے گی ہم کو ہم کو بے بس کیا جائے گا ان کو تلوار دی جائے گا ہم کو بے بس کیا جائے گا بے بے بس کیا یہ سیاست فسادات کی اور کب تک رچی جائے گی ہم کو بے بس کیا جائے گا ان کو تلوار دی جائے گی یہ سیاست بے بس کیا جائے گا ہم کو بے بس کیا جائے گا ہرتکہ کے سب ہی راستے بند پہلے کیے جائیں گے ہرتکہ کے سب ہی راستے بند پہلے پہلے کیے جائیں گے بعد میں ساری پس مندگی ہم سے منصوب کی جائے گی دیشن یہی ہو رہا ہے ہمارے عزیزوں کی جانب سے اوردو کے چاہنے والوں کی جانب سے آج جو ہم محبتوں کا جشن بنا رہے ہیں اس میں یہ فل مالا ڈال کر نئیم خادمی صاحب کے گلے میں استقبال اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ انتو زبان سے محبت کرتے ہیں غزل سے محبت کرتے ہیں بند پہلے کیے جائیں گے بات میں ساری پس مندگی ہم سے منصوب کی جائے گی محبت ہم بے بس کیا جائے گا اور شعر ملازہ فرمائیں اے میرے وقت کہ منصفہ کچھ تا اپنی زبان سے کہو بھئی یہ ذرا سی ذرا بیٹھ جائے بھئی نئی کمر صاحب ان کے دو ساہب کچھ مشورہ کرتے ہوئے مگر ابھی مشورہ کا وقت تو نہیں ہے جنگ کے میدان صبر اور دعا کرنے کا وقت ہے چلیئے ہم نئی مخابلے ساتھ کو بے بس کیا جائے گا اے میرے وقت کے منصفہ کچھ تا اپنی زبان سے کہو میرے اصلاف کی یہ زمین کب میرے نام کی جائے گی میرے میرے اصلاف کی یہ زمین ہے میرے وقت کے منصفہ کچھ کچھ تا اپنی زبان سے کہو میرے اصلاف کی یہ زمین کب میرے نام کی جائے گی ہم کو بے بس کیا جائے گا اور دوستو یہ غزل کا شیر ملازہ فرمائے وہ ادھوری کہانی کہانی میرے جس کا عنوان تم تھے کبھی ہے میرے وہ ادھوری وہ ادھوری کہانی میرے جس کا عنوان تم تھے کبھی مجھ سے کیسے کہی جائے گی جب نہ تم سے سنی جائے گی مجھ سے کہی دوستو تعلی بجا کر استقبال کر اچھے شاعری کا اردو زبان بگا بات کہی جائے گی وہ ادھوری کہانی میرے جس کا عنوان مجھ تھے کبھی مجھ سے کیسے کہی جائے گی جب نہ تم سے سنی جائے گی ہم ہم کو بے بس کیا جائے گا اور دوستو یہ غزل کا مقت ملازہ فرمائیں تو بہا دولت سی مزر پر نئیم اس قدر بھی نہ مغرور ہو دولت سی مزر پر نئیم اس قدر بھی نہ مغرور ہو یہ بھی ایک بسوا کی طرح آج ہے کل چلی جائے گا بہا 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 اچھا آپ نے سنا بہا 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 کی طرح بہا 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 ہم بہا 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 ہم کو بے بس کیا جائے بہا ترقیوں کی دعوڑ میں اسی کا زور چل گیا ترقیوں کی دعوڑ میں اسی کا زور چل گیا بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا جو بھیڑ سے نکل گیا سے گران چاہتا تھا تُو چلا کے آنڈیاں کسے گرانا چاہتا تھا تُو چلا کے آنڈیاں کسے گرانا چاہتا تھا تُو جو میری جھوپڑی گئی تو تیرا بھی محل گیا جو میری جھوپڑی گئی تو تیرا بھی محل گیا تیرا بھی محل گیا اور دوستو یہاں سے یہ دو اشار جو اس غزل کے ہیں میں پیش کر رہا ہوں ملعظہ فرمائے بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا جو بھیڑ سے نکل گیا ذرا سی دیر کے لیے جو آ گیا میں عبر میں ذرا سی دیر کے لیے ذرا سی دیر کے لیے جو آ گیا میں عبر میں ادھر یہ شور مچ گیا کہ آفتہ بڑھل گیا ادھر یہ شور مچ گیا کہ آفتہ بڑھل گیا آفتہ بڑھل گیا اور دوستو یہ غزل کا آخر شہر پیش کر رہا ہوں ملعظہ فرمائے ہم شورائق رام کو کوئی کوئی لفظ اگر بھرپور معنویت سے نظم ہو جاتا ہے تو بڑی مسردت حاصل ہوتی ہے شاید اس میں ایک لفظ میرا جس میں کچھ معنویت الگ ڈھن سے آ گئی ہو گیا میں پیش کر رہا ہوں ملعظہ فرمائے بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا مجھے کو اپنی شکل آج لگ رہی ہے جنبی مجھے کو اپنی شکل آج لگ رہی ہے جنبی مجھے کو اپنی شکل آج لگ رہی ہے جنبی مجھے کو اپنی شکل آج لگ رہی ہے جنبی مجھے کو اپنی شکل آج لگ رہی ہے جنبی آئینے بدل گیا آئینے بدل گیا نعیم ہجرتوں کی رت نے زور بھی دیا مگر نعیم ہجرتوں کی رت نے زور بھی دیا مگر نباہ سے ہوا گئی نجھیل سے کول گیا نباہ سے ہوا گئی نجھیل سے کول گیا بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا جو بھیڑ سے نکل گیا نعیم خانمی صاحب کو مبارک بات اور آپ کی اس مسررت کو اس خوشی برے لمحوں کو نہیں سنیے سنیے میں موقع دوں گا درخل میں آپ کو بتا دوں ایک بات کہ تائیر فراز سر کی طبیعت خلاب ہے اور وہ بہت صبر کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اتنا امتحان نہیں لینا چاہیے عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل سمل جائے اب اتنا بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے نعیم بھائی قوم سنتے رہتے ہیں بلکل اگر حالات اچھے رہیں گے اور آپ نے صبر اور استقلال سے کام لیا تو میری جواب داری ہے میں آپ تک نعیم خانمی صاحب کو ضرور پہنچاؤں گا آئیے میں چاہتا ہوں کہ اس مقام پر چلیں وہ شاعر کے حضور جس کی پوری دنیا ہے بڑی عدد کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور بڑا وزنی نام ہے اس وقت گزشتہ ساٹھ سالوں سے اردو کے رسائل جریدوں سے جنی ہوئی ہزتی ہندوستان کا وہ کون سا رسالہ ہے جس میں ڈاکٹر موسین جلگاوی صاحب کا کلام نہ چپتا ہوں آئیے میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر موسین جلگاوی صاحب سے کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نواز کے شکریہ کا موقع دیں محترم ڈاکٹر موسین جلگاوی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آجائیے کہ حسنگردل کیا چیز ہے صاحب کیا جانو دلہن جیسا لفظ سجانہ پڑتا ہے اردو سے بے پناہ محبت کرنے والا چاہر ڈاکٹر موسین جلگاوی صاحب بائک پہ سامین اکرام سب سے پہلے میں آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں رات کے دھائی بج رہے ہیں اور آپ حضرات شاعروں کو سننے کے لئے یہاں پہ موجود ہیں میں آپ کی جانے بھی آؤں گا ایک لمحہ مجھے دیجئے دوستو مختصر کا بچہ ہے مشاعرات جانے کا ماہول نہ بنائے ہمیں بڑے بھائی تائی فراز کو سننا ہے صرف ایک چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں میں کہ آپ ایک دس منٹ کے لئے بیٹھ جائیے اس لئے کہ آپ کو تاہر فراز کو سننا ہے مجھے نہیں سننا ہے دراصل ایک بات کا انکشاف آپ کے سامنے کرنا چاہا رہا ہوں میں کہ مہاراشتہ میں ایک پٹی ہے جو مالے گاؤں سے شروع ہوتی ہے جلگاؤں اور بساول ہوتے ہوئے برانپور گوستی ہے کیا بات ہے اور یہاں پر چار شائر جو موجود ہیں وہ اسی پٹی کے چار شائر ہیں کیا بات ہے اور آج حامد فراز حامد بسالوی نے مشاعرے کو جس آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا اسی رو میں اگر یہ چار شائر پڑھایا جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ منشاعرہ بہت زیادہ کامیابی تک جاتا ہے لیکن لیکن سہر زمین جو کہ میرے ہی علاقے کے ہیں میری سرزمین کے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ میں ہتنا بڑا شائر نہیں ہوں جہاں پہ وہ مجھے پڑھا رہے ہیں اور مجھ سے پہلے اساتحظہ کو انہوں نے پڑھا لیا تو تاہر فراز کے لیے آپ کو بیٹھنا ہے نہیں سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے باجو میں عریف انساری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے نمبر لکھ کر دیا ہے جس کا جہاں نمبر میں نے وہ ایسا پڑھا دیا ہے میری کوئی ذمہ داری نہیں 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 میں کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو آپ کو اعزام نہیں دے رہا ہوں میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں کہ آپ بہت اچھیا آپ نے جس انداز کی جو نظامت کی ہے میں نے یہاں کے اندوستان کے مشاعروں میں اتنی اچھی نظامت دیکھی نہ باہر کے ممالک میں دیکھا میں نے میں آپ کی حضرت میں بہت بہت سے مختصر سامنے ہیں کلام آپ کی خدمت نے پشکر گھا تاکہ تاہر فراز آپ کو کلام سنا سکیں تو ملاحظہ کریں کہ روایت کی رواداری بہت ہے روایت کی رواداری بہت ہے اور یہاں رشتوں کی بیماری بہت ہے اچھا ہے باہ روایت کی رواداری بہت ہے یہاں رشتوں کی بیماری بہت ہے بہت ہی ٹوٹ کر ملتی ہے دنیا مگر اس میں اداکاری بہت ہے بہت ہی ٹوٹ کر ملتی ہے دنیا مگر مگر اس میں اداکاری بہت ہے اور ایک اور دو تین مسرے سن لیجئے کہ صرف وعدے ہی نہیں اقدام ہونا چاہیے کیا بات ہے صرف وعدے ہی نہیں اقدام ہونا چاہیے ہو گیا آغاز تو انجام ہونا چاہیے نام تو ذلِ الٰہی آپ کا مشہور ہے نام کے ہمراہ لیکن کام ہونا چاہیے نام تو ذلِ الٰہی آپ کا مشہور ہے نام تو ذلِ الٰہی آپ کا مشہور ہے نام کے ہمراہ لیکن کام ہونا چاہیے اور یہ اغزل کی چندہ شاہ سنا جتا کہ ہوا کے در سے دیئے کو بجھائے رکھتا ہے وہ اپنے درد کا چہرہ چھپائے رکھتا ہے وہ اپنے درد کا چہرہ چھپائے رکھتا ہے اور شہر دیکھیں کہ بہت غرور ہے اپنی بصیرتوں کا اسے بہت گھر بہت رکھتا وہ آئینے سے نگاہیں چھرائے رکھتا ہے اور یہاں پہ نئی محفر بیٹھے مونی کی نظر کرتا ہوں زمیر بیٹھ زمیر بیٹھ کے سانسیں خریدنے کا ہنر تمام عمر نگاہیں جھکائے رکھتا ہے زمیر بیٹھ کے سانسیں خریدنے کا ہنر بہت شکریہ زمیر بیٹھ کے سانسیں خریدنے کا ہنر تمام عمر نگاہیں جھکائے رکھتا ہے اور یہ شیر بھی دیکھیں کہ جسے خود اپنے ہی لفظوں کا اعتبار نہیں جسے خود اپنے ہی لفظوں کا اعتبار نہیں سخن وری کی دکا کو سجائے رکھتا ہے جسے خود اپنے ہی لفظوں کا اعتبار نہیں سخن وری کی دکا کو سجائے رکھتا ہے شہر دیکھیں کہ پرندہ شام کی تنہائی کے مٹانے کو پرندہ شام کی تنہائی کے مٹانے کو ہوا کے دوش پہ آنکھیں بچھائے رکھتا ہے اور قرآن بھرنا تو پھر آسمان تک جانا واہ غزل کا اکریشہ رہے گئے قرآن بھرنا تو پھر آسمان تک جانا یہی جنون تو سر کو اٹھائے رکھتا ہے واہ قرآن بھرنا تو پھر آسمان تک جانا واہ یہی غرور تو سر کو جھکائے اٹھائے رکھتا ہے اور ہوا کے در سے بجھائے رکھتا ہے وہ اپنے درد کا چہرہ چھپائے رکھتا ہے اور اجازت ہو سجد صاحب پتہ نہیں کہا ہے تو ایک غزل کے چند اشاہ سنا دیتے ہیں کہ مطائے حرف کا توفہ کہاں سے آیا ہے واہ مطائے حرف کا مطائے حرف کا توفہ کہاں سے آیا ہے اور میں جانتا ہوں یہ لہجہ کہاں سے آیا ہے کیا بات ہے واہ میں جانتا ہوں یہ لہجہ کہاں سے آیا ہے اور ہمارے ہاتھ میں نبیل انس نبیل واہ ہمارے ہاتھ میں یہ نوجان سمسکتائی شیر کو کہ ہمارے ہاتھ میں زیتوں کی شاخ رہتی تھی ہمارے ہاتھ میں زیتوں کی شاخ رہتی تھی ہمارے خون میں لاوہ کہاں سے آیا ہے ہمارے خون میں لاوہ کہاں سے آیا ہے اور تعلقات کے آئینیں تعلقات کے آئینیں خود پریشاہ ہیں یہ تیرے چہرے پہ چہرہ کہاں سے آیا ہے تعلقات کے آئینیں خود پریشاہ ہیں کہ تیرے چہرے پہ چہرہ کہاں سے آیا ہے اور میرا تو خون تھا قاتل کے پہرہن پہ مگر میرا تو خون تھا قاتل کے پہرہن پہ مگر تیری خمیز پہ دھبا کہاں سے آیا ہے اور یہ اپنے قد کے برابر کا آئی نہ مانگے ہمارے بیچ یہ بونہ کہاں سے آیا ہے ہمارے بیچ یہ بونہ کہاں سے آیا ہے اور آپ سے اجازت جاتے ہوئے اپنا وقت تاہر فراز کے لیے دیتے ہوئے اجازت جاتا ہوں شکریہ حق بحق دار رسید آئیے ہم بلند حوصلہ اور بلند حوصلہ کی کے ساتھ ترہدار آواز کا ہم افتر بال کریں محسین جلگاوی صاحب نے بڑی پیاری بات کہیں انہوں نے مقصد کو بیان کیا انہوں نے اپنے تجربے کو بیان کیا انہوں نے اپنی حییت کو بیان کیا انہوں نے اردو زبان کے وہ روزمود و عقاب بیان کیے جو ہم نہیں جانتے تھے بہرحال بزر کو شورا کی یہ علامت ہوا کر دیئے جب انہیں پڑھنے کا مون ہوتا ہے تو انہوں نے کچھ اچھے بیان دے کہ ہمارا مون بنا دیتے اور پڑھ کر چلے جاتے ہیں بہرحال محسین جلگاوی صاحب کو مبارک بات کہ یہ ایزیہ ماباپ کے سائے کی ناقدری نکر دھوپ گھاٹے گی پہنچ جب یہ شجر کر جائے گا اللہ سلامت رکھیں یہ سائے ہم پر کیونکہ محسین جلگاوی صاحب نے اردو دنیا میں وہ کارہائے نمائیہ انجام دیا ہے جس کی نظر بہت کم ملتی ہے میں مبارک بات پیش کرتے ہوئے آئیے ہمارے مشارے کا مقتہ قیدو تو پھر بھی غلط نہ ہوں گا جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تاہر فراز صاحب سے محبت کرتے ہیں جو لوگ آپ کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی محبت کرتے ہیں تو آخری میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی آپ بیٹھے گا مگر آپ برائے بربانی اگر آگے آ جائے تو یہ کنسیاں بھی بڑھ جائے گی اور یہ آخری لمحہ بھی کامیاب ہوگا ایک بلند حوصلہ شاید اور اسی کے ساتھ جاتھ تاہر فراز صاحب نے صرف ہندوستان نہیں ہندوستان کے باہر بھی نمائی مقام حاصل کیا ہے تاہر فراز کی کلم سے نکلی ہوئے تحریروں کا چشن منائیں گے ہم پروے کار پورا سر آواز اس وقت ہندوستان کے صرف داروستان البرحان پور نہیں داروالعدب مالگاہ اور حیدر آباد نہیں بلکہ دلی کی راجدھانی ہماری دلی میں بھی بہت محبتوں سے سنا جاتا ہے صرف ہندوستان نے ہندوستان کے باہر بھی تاہر فراز صاحب کے شاعری کو بہت عزیز نظروں سے دیکھا جاتا ہے آئیے شاعری میں بلند حوث لگی بلند خیالی اونچے فکر اونچی اولان نوجوانوں کو لیے حوصلہ بزرگوں کے تجربوں کی بنیاد کو شاعری کا انوان بنانے والا شاعر آئیے ہم اور آپ استقبال کرتے ہیں بڑے بھائی ہمارے مشاہرے کی عبرو اردو دنیا کا بہت پیارا نام مہترم تاہر فراز صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں میں تو بہت چھوٹا ہوں مگر آپ لوگوں کے دعاوں نے حوصلہ رکھا کہ میں یہاں تک پہنچ گیا ایک بار تالی بجا کر استقبال کرتے پتھر بنا دیا مجھے رونے نہیں دیا دابن بھی تیرے غم نے بھیگونے نہیں دیا تنہائیا تمہارا پتہ پوچھتی رہی شبھر تمہاری یاد نے سونے نہیں دیا بردو تالیوں کے بیس بھی حضرتِ طائف راہ فرمائے اسلام علیکم ناظرین مشاعرہ نے بہت اچھی نظامت رمائی اچھا وہ اسی لیے بلائے گئے تھے تو انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا حالانکہ ان کو سارٹیفیکٹ مل چکا تھا نعیم صاحب نے نعیم اختر خادمی نے ان کی نظامت کی تعریف کر دی تھی تو ہم مزید انہیں محنت کرنے کی قطعی ضرورت نہیں تھے لیکن بہرحالانہ انہوں نے کی میں ان کا شور گزار ہوں میرے لئے کی اس نہیں زیادہ زیادی طور پر شور گزار ہوں اکہ دکہ صدائے زنجیرہ زندہ میں رات ہو گئی ہے فراق کا ہی شیر ہے مجھے لگتا کہ یہ جو منظر نامہ ہے یہ اس شیر کے بلکل مطابق لگ رہا ہے مجھے اس وقت کہ لوگ اس طرح بیٹھے ہیں بکھرے ہوئے تو شاید زندہ میں رات ہو گئی ہے وہ بلکل معاملہ ہے کیا اچھا ہو کہ ہم سب لوگ پھر متحد ہو جائیں کیا پھر آجائیں سر جو میں پیشی ہوئے ہیں ارادہ یہی ہے طائر صاحب نے کہا کہ میں نے بھی بارہاں آپ سے گزارج کیا جائیے تک یہ ہے یہ ہے دیکھئے میں کہہ رہا تھا اب آپ رکی آپ کے نظامت مکمل وہی بات طائر صاحب نے کہی انہم دلہ چل آجائے جائے تمام زخم شناسائیوں کے سہدہ رہا تمام زخم شناسائیوں کے سہدہ رہا آتے جائیے سنتے جائیے تمام زخم شناسائیوں کے سہدہ رہا میں اجنبی کی درہا اپنے گھر میں رہتا رہا مجھے خود اپنی پڑی تھی میں کیا بچاتا اسے میرا پڑوسی مجھے بھائی بھائی کہتا رہا میں اپنے آپ کو یگجہ نہ کر سکا طاہر میرے بدن کا لہو شہر شہر بہتا رہا صرف بات یگجہ ہونے کی ہے یگجہ نہ ہوئے تو اس کے انجام ہمارے سامنے ہوں اب پھر ایک فیصلے کی گھڑی آنے والی ہیں پھر ہم اسی طرح بکھرے ہوئے پوری آب و تاپ کے ساتھ نظر آئیں گے پھر ہمارا بکھراو میں ذلت کی اور محرومیوں کی زندگی عطا کرے گا تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کے عادی ہو گئے ہمیں اس طرح کی زندگی میں رہنا اچھا لگنے لگا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کیا وجہ ہے کیا سبب ہے کیوں نہیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں کیوں نہیں ہمارے اندر جو قوت فیصلہ ہے وہ بحال ہو جاتے ہیں کیوں نہیں اپنے ارادوں کو مضبوطی کے ساتھ فیصلے کی شکل میں بدل دیتے ہیں نہیں بدل پاتے ہیں خیر یہ موقع ہے کتاب کی اجرہ کا قمر صاحب کو بہت بہت مبارک بات میں نے بیٹھے بیٹھے ایک قطع کی شکل میں چار مصرے گڑھ لیے ہیں تو میں سب سے پہلے اس نے سنا دوں میں نے مانا کہ راستہ ہے کٹھن سخت مشکل ہے شائری کا سفر کیا بات ہے میں نے مانا کہ راستہ ہے کٹھن سخت مشکل ہے شائری کا سفر چاہے کچھ بھی ہو چاہے کچھ بھی ہو اے قمر لیکن جاری رکھنا یہ روشنی کا سفر واہ 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 تائر سر زندہ بات زندہ بات زندہ بات واہ تو یہ سفر جاری رہنا چاہیے ان نوجوانوں کے لیے بھی خاص طور سے میں نے آج بہت سے لوگوں کو سنایا ہم ایک بہت چلے لگا ہے ڈاکٹ صاحب آپ کا حق میں نے مجبوری ہے میری کہ میں آپ کے بات پڑھایا جا رہا ہوں میری اس میں اپنی مرضی کو کوئی دخل نہیں تو میں آپ سے معذرہ چاہتا ہوں کیونکہ ہماری تہذیب اور مشارع کی تہذیب کا ہی تقاضی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے پہلے پڑھتے ہیں تو اگر وہ مجھ سے بزرگ ہیں شک ہے مجھے اس میں کیونکہ میں جو ہوں وہ چھپا ہوا پہلوان آج سے کہتا ہے نا چور بطن ہوتا ہے کسی پہلوان کا تو یہ بات میں فیضلہ ہوا کہ ہم دونوں میں سینئر کون ہیں لگ بگ پچاس سال سے شاعری کی جو یہ دنیا ہے یا یہ سٹیج کا محول ہے تو اس میں میں تھوڑی بہت خدمات جو ہیں وہ انجام دے رہا ہوں میرے سینئر ہیں یہ نئی مختر خادمی بھی تو عمر میں سینئر ہیں اور تجربے میں علم میں سب میں سینئر ہیں مگر عجیب سی بات ہے کہ میں مشارعہ کے سٹیج سے بہت کم عمری میں حاضر ہو گیا تھا اور خود کہتا ہوا ہے ایسا نہیں کسی کا تو وہ مسئلہ عجیب سا ہے پھر بھی طبیعت ناصار اس لیے ہے کہ موسم ماں کا کچھ اور تھا جہاں سے چلا اور جب اترا یہاں تو یہاں کا موسم ما شاء اللہ بڑا خوشگوار ہے لیکن میرے لئے تھوڑی سی موسم کی تبدیلی یہ اکثر جو ہے وہ باعث ہے زہمت ہو گئی ہے میں پڑھ دیتا ہوں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ قطعات کی شکل میں کچھ آپ کی خدمت کروں بھائی چاہرہ ہو محبت ہو کے اخلاص و وفا بھائی چاہرہ ہو محبت ہو کے اخلاص و وفا کوئی بھی بات ہو ہر بات کی حد ہوتی ہے بھائی چاہرہ ہو محبت ہو کے اخلاص و وفا کوئی بھی بات ہو ہر بات کی حد ہوتی ہے سر جھکائے ہوئے لوگوں تمہیں معلوم نہیں ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے بھائی چاہرہ ہو محبت ہو کے اخلاص و وفا بھائی چاہرہ ہو محبت ہو کے اخلاص و وفا کوئی بھی بات ہو ہر بات کی حد ہوتی ہے سر جھکائے ہوئے لوگوں تمہیں معلوم نہیں ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے پورا ہندوستان آج کا سٹیج دیکھا آپ نے کتنا خوبصورت تھا بغیر کسی حجت کے تمام لوگ موجود تھے اس میں ہمارے کبھی گھنگی تھے وہ چلے گئے شاید بیٹھے ہیں ہمارے دوست تو یہ جو سٹیج تھا یہ جو مشاعرے کا پنڈال تھا یہ لوگ تھے یہ ہے صحیح مانا میں ہندوستان کی شکل ہم ایک دوسرے کے ساتھ جیتے ہیں سانس لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں کون مسلمان ایک دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ کبھی کسی ہندو کے آن سے کوئی سعودہ نہیں خریدے گا کوئی نہیں یا کوئی ہندو یہ کہے کہ میں مسلمان کی دکان سے کچھ نہیں زوں گا فالتو کی باتوں میں وقت خراب کیا جاتا ہے سیاست کی کار فرمائیاں ہیں اچھا میں ہوں تو ہوں ہوں میں ہندوستان میں ہوں کیوں ہوں وہ میرے کسی دوست نے بھی کہا تھا اس کی ملٹی سے پیار کیا اور میں نہیں گیا میں رہ گیا تو جب میں ہوں تو میری حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں میں اس کو ایک قطع بناتا ہوں باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے امنڈمنٹ باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے بے سبب الجھنوں میں رہتے ہو مجھ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے باندھ رکھا ہے باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے بے سبب الجھنوں میں رہتے ہو مجھ کو تسلیم کیوں نہیں کیوں نہیں کرتے کچھ لوگ ہیں مٹھی بر جو عجیب سی ذہنیت رکھتے ہیں میرے بڑے بھائی ہائی ہیں میں ان کے سامنے دستبستہ گزارش اور بڑے حلیم لہجے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حالات سے ڈر جائیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ حالات سے ڈر جائیں گے اور کیا ہوگا یہی ہوگا کہ مر جائیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ حالات سے ڈر جائیں گے اشارے میں بات ہوتی ہے تو غزل کے کہلاتی ہے بات ہوگی اشارے میں سمجھیں گے آپ وہ سمجھتے ہیں کہ حالات سے ڈر جائیں گے اور کیا ہوگا یہی ہوگا کہ مر جائیں گے ہم پہ تو سارے زمانے کے کھلے ہیں رستے پہنچئے گا ہم پہ ہم پہ تو سارے زمانے کے کھلے ہیں رستے آپ یہ سوچئے بکھرے تو کدھر جائیں گے واہ 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 یہ پکڑ گلہ پکڑتا ہے ہم پہ تو سارے زمانے کے کھلے ہیں رستے وہ سمجھتے ہیں کہ حالات سے ڈر جائیں گے اور کیا ہوگا یہی ہوگا کہ مر جائیں ہم پہ تو سارے زمانے کے کھلے ہیں رستے آپ یہ سوچئے بکھرے تو کدھر جائیں گے جینا ہے جینا ہے تو جینے کی کوئی راہ نکالو آنکھوں میں سنہرا سا کوئی خواب سجالو آنکھوں میں سنہرا سا کوئی خواب سجالو بے شک یہ ضروری ہے کہ کردار سنبھالو بے شک یہ ضروری ہے کہ کردار سنبھالو ہاں جان پہ بنائے تو تلوار اٹھا لو بے شک یہ ضروری ہے کہ کردار سنبھالو ہاتھ جان پہ بنائے تو تلوار اٹھالو خود فیصلہ ہو جائے گا ہے کون بہادر خود فیصلہ ہو جائے گا ہے کون بہادر لڑنا ہی ہے مجھ سے تو پیادوں کو ہٹالو لڑنا ہی ہے مجھ سے تو پیادوں کو ہٹالو مجھ کو بھی مزہ آئے ذرا ہم سفری کا مجھ کو بھی مزہ آئے ذرا ہم سفری کا چلنا ہے میرے ساتھ تو رفتار بڑھا لو مجھ کو بھی مزہ آئے ذرا ہم سفری کا چلنا ہے میرے ساتھ تو رفتار بڑھا لو زندہ تمہیں رکھنا ہے اگر اپنی کتابیں زندہ تمہیں رکھنا ہے اگر اپنی کتابیں بچوں کو گھروں میں ہی صحیح اردو پڑھا لو بچوں کو گھروں میں ہی صحیح اردو پڑھا لو میں نے بھی پیا ہے نئی تہجیب کا زہراب میں نے بھی پیا نئی تہذیب کا زہراب اے میرے بزرگوں مجھے مرنے سے بچا لو اے میرے بزرگوں مجھے مرنے سے بچا لو زندہ تمہیں رکھنا ہے اگر اپنی کتابیں بچوں کو گھروں میں ہی صحیح اردو پڑھا لو مسلسل جو حالات کبھی طولہ کبھی ماشا بدلتے رہتے ہیں ہم کبھی کسی کی طرف امید بھری نظر سے دیکھتے ہیں اس پہ یقین کرنے کو دی چاہتا ہی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں یہ چل رہا ہے مسلسل اس قیفیت کو میں ایک مطلع بنانا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں آپ اجازت لیں بھائی تھوڑا سا مجھے آرام سے کر دو کیونکہ میری جو حالت ہے وہ اسے کھینچ دا ہے بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں جو میں نے ارز کیا بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں تدبیریں آتی ہیں جیسے اڑتے بادل میں تصویریں آتی ہیں جیسے اڑتے بادل میں تصویریں آتی ہیں بند بگڑتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں سارے منصب سارے تمغے ان کے حصے میں سارے منصب سارے تمغے ان کے حصے میں سارے منصب سارے تمغے ان کے حصے میں اپنی جھولی میں خالی تقریریں آتی ہیں جیسے اڑتے باگل میں تصویریں آتی ہیں جن کے کاندوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا جن کے کاندوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا بوجھ زمانوں کا ان کے پہروں میں اکثر زنجیریں آتی ہیں ان کے پہروں میں اکثر زنجیریں آتی ہیں خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو مایوسی تو کف رہنا ہے تو اس سے تو پریزی کرنا بہتر ہے حالات کیسے ہوں مگر امید اور یقین اور ایمان کی جو طاقت ہمارے اندر اگر ہے تو وہ ہمیں کبھی مایوس ہونے نہیں دیکھتی ہوں نہ دیکھیں اب میں شیر پڑھتا ہوں جن کے کاندوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا ان کے پہروں میں اکثر زنجیریں آتی ہیں خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو اکثر خوابوں کی اُلٹی تابیریں آتی ہیں اکثر خوابوں کی تابیریں آتی ہیں خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو اکثر خوابوں کی اُلٹی تابیریں آتی ہیں جیسے اُلتے بادل میں تصویریں آتی ہیں دوستو فرپور تعلیوں سے استقبال کیجئے محتم طائر فراز صاحب کا اچھے شیر پر آپ نے تمام رات دادو تحسن جو نوازہ ہے اس کامیاب مشاہر ہوئے اور کامیابی کو عذابہ کر رہے ہیں کامیابی میں حضرت طائر فراز صاحب دل کی گہرائیوں سے اہلیہ نے نظام آباد کی جانب سے طائر فراز کر کھو ڈھیر ساری مبارک بات اور چلیئے یہ سب ہو گیا ان دنوں میں ایک گیت پڑھ رہا ہوں مشاہرے میں کبھی سمیرن میں بھی مجھے بلائے جاتا ہے ماں بھی جاتا ہوں میرا مقصد صرف اتنا سا ہے دوستو کہ میں نے سفر کیے امریکہ بھی گیا انگلینڈ بھی گیا دنینا بھر میں گونتا بھی رہا مجھے اپنے ملک کے جیسا خوبصورت اور یونیک ہے نا یونیک مجھے کوئی ملک نہیں ملا حقیقت باتی ہے جب میں ڈلی کی ائرپورٹ پہ اترتا ہوں اور وہ بھیڑ بھری جو ایک سڑکیں ہیں یا جو ماحول ہیں وہ مجھے ملتا ہے تو چلنے میں تھوڑی دشواری ہونے کے باوجود جو آزادی کا سانس لینے کا حساس ہوتا ہے اس کو لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا یہ ایسے آسانی سے نہیں بنایا یہ ماحول اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے لوگوں کی جانفشانیاں ہیں تو کیوں لوگ ہمارے اس گنگا جمنی ماحول کو اور ایک سانجی وراست جو ہم تک پہنچی ہے اس کو خراب کرنے کے لیے یا اس کو توڑنے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کیا پاگل پن ہے اور یہ بھی ان کو بھی پتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ نفرت ہمارے ملک میں بہت دیر تک رہی نہیں سکتی محبتوں کا شہر ہے محبتوں کی وادی ہے محبتوں کی زمین ہے صرف محبت یہاں پر رہ سکتی ہے تو میں یہ اپنے جو نوجوان نسلیں میری اس کو یاد دہانی کی طور پر اور آپ کو کچھ آپ کے ماضی کو یاد دلانے کے لیے ایک گیت کی اجازت چاہتا ہوں پڑھنے کی کیونکہ میرے دونوں بھائیوں کہتے ہیں یہ سب لوگ بیٹھ رہے ہیں یہ میری اور آپ کی مشترکہ تہذیب تھی ایک سانگھا فراست تھی جو کہیں سے ختم ہو رہی ٹوٹ رہی میں یوں نہیں کہوں گا کہ توڑی جا رہی لیکن ہاں ٹوٹ رہی اس کا مجھے دکھ ہے مجھے اپنے دیش کی اس سانگھا فراست کی ٹوٹنے کا دکھ ہے اس دکھ کے اظہار کے طور پر میرا یقیت ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں ایک سر پڑھئے گا جندہ بات دن وہ بھی کیا تھے دن وہ بھی کیا تھے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے لوگوں نے مجھ سے کہا میرے کئی جو کبھی سینئر سے ہیں اور میرے دوست سانگھ صاحب دیش میں رہتے تھے کیا مطلب ہے ابھی کیا نہیں رہتے ہیں میں نے کہا یہی تو اس کی ہے اس کا دکھ کا جو اظہار ہے وہ اسی سے لگتا ہے اس کا آپ سن سنیں گے جب آپ آگے جائیں گے تب آپ کو ایسا ساتھ ہوگا کیسا کیوں کہا جا رہا ہے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے اپنی مٹی کی خوشبو کے اپنی مٹی کی خوشبو کے پریویش میں رہتے تھے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے دادی کی پہلی روٹی جو گائے کے نام کی ہوتی دادی کی پہلی روٹی جو گائے کے نام کی ہوتی اور انتیم روٹی ان کی کھاتا تھا گلی کا موتی نندو بھی ٹھیک سمیں پر دروازے پر آتا تھا اپنے حصے کا کھانا وہ بھی تو پا جاتا تھا آنگن میں دروازے پر بکری پالی جاتی تھی آنگن میں دروازے پر بکری پالی جاتی تھی چوٹیوں کے بل کے اندر شکر ڈالی جاتی تھی شکر ڈالی جاتی تھی ہم بچے ہم بچے یہ سب کرنے کے آدیش میں رہتے تھے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے بھرپور تعلی بجاتے ہیں بھرپور تعلی بجاتے ہیں بھرپور تعلی بجاتے ہیں وہ گھر کا کچا آنگن وہ گھر کا کچا آنگن اور اس پہ برستا ساون وہ گھر کا کچا آنگن اور اس پہ برستا ساون ہم بھول چکے ہیں جب سے مل گئے آدھو نقصادن ہم بھول چکے ہیں جب سے مل گئے آدھو نقصادن ایک معمولی سب چھونا اور چھت پر جا کر سونا ایک معمولی سب چھونا اور چھت پر جا کر سونا کسی پری کی کوئی کہانی کسی جن کا